اسلام علیکم ویلکم ٹو ما چینل کہانین رسنرز آج میں ایک کمپلیٹ نوول کے ساتھ حاضر ختمت ہوں جس کا نام ہے ذاتے بے سبات اس کی رائٹر ہیں نبیلہ عزیز چلیے چلتے ہیں نوول کی جانب دل کی ویرانی کا یہ عالم تھا کہ پورا عالم ہی ویران اور اجار نظر آ رہا تھا جدھر بھی نظر دوڑاتی کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا اور دکھائی دیتا بھی کیوں اس دنیا کو برباد تو اس نے خود کیا تھا ایک جیتے جاتے دل کو جارا تھا تباہ کیا تھا اور وہ تباہ ہو گیا تھا اجڑ گیا تھا اب اس ویرانی پہ ملال کیسا اب پستانے سے کیا حاصل اب تو سب کچھ راک ہو چکا تھا لیکن شاید وہ پستا بھی نہیں رہی تھی اور اسے ملال بھی نہیں تھا وہ تو بس بے حصبہ نہیں بیٹھی تھی اس کا وجود مردہ ہو چکا تھا بلکل سر پانی جیسا ہر چیز سے آری بلکل سپاٹ گھر میں چند افراد کو اس کی اس قیفیت پر حیرانی ہوئی تھی لیکن ظاہر نہیں کیا تھا البتہ ایک بھرجائی تھی جنہیں کوئی حیرانگی نہیں تھی بلکہ وہ جانتی تھی کہ وہ کیوں ساکت چھیل کی مانت ہو چکی ہے وہ کیوں برف بن گئی ہے اور کیوں دنیا سے ہی نہیں اپنے آپ سے بھی کٹ گئی ہے انہیں معلوم تھا اس منجمت چھیل کے ٹھہرے پانیوں میں کوئی کنکر گرے گا تو ہی وہ منتشر ہوگی تب ہی اس کی ذات میں استراب اترے گا یہ برف تب ہی پکلے گی جب اس پہ درد کا سورج تہکے گا اور آج ایسا ہو گیا تھا بہت دنوں سے ایک ہی کیفیت ایک ہی حالت میں بیٹھے بیٹھے وہ پتھر کی ہو چکی تھی جب بھرجائی اسے زبردستی سہارا دے کر نیچے لے آئیں سیڑیاں اترتے ہوئے اس کے قدم لڑکھڑائے بھرجائی نے اسے مزید مضبوطی سے تھام کر گرنے سے بچا لیا بگر رائنگ روم تک آتے آتے اس کی حالت غیر ہونے لگی تھی وہ ان سے بازو چھڑا کر باتھروم کی سنت لپکی اس کی اپکائیوں کی آواز باہر تک آ رہی تھی گل جانی نے بھرجائی کو اور بھرجائی نے گل جانی کو جن نظروں سے دیکھا ان کا مفہوم بہت خوش آئین تھا تھوڑی دیر بعد وہ بمشکل فرائنگ روم تک آئی اور صوفہ کم بیٹ پہ نے ڈھال ہو کے گر گئی اس کی پیشانی پہ پسینے کے قطرے چمک رہے تھے ارے بچہ ٹھیک تو ہے گل جانی تسبیق کو بوسہ دے کر اٹھیں اور اس کے قریب آ گئیں لیکن وہ کچھ بھی دیکھنے اور سننے کی پوزیشن میں نہیں تھی اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی اور ہاتھوں کی لرسش بھی واضح محسوس ہو رہی تھی ارے دیکھو یہ تو تھنڈی ہو رہی ہے گل جانی نے اسے ہاتھ لگایا تب تک پہوش سے بیگانہ ہو چکی تھی ان سب کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے خبر آ کر مردان خانے میں فون کھڑکا دیا تھوڑی دیر بعد ذریاب آفری تھی ڈاکٹر کو بلا چکے تھے اور جو خوشخبری سننے کو ملی اس سے پوری حویلی میں زندگی کے لہر دوڑ گئی تھی لیکن اس چھیل کے ٹھہرے پانیوں میں اس طراب کا پتھر پڑ گیا تھا اس کی لہریں منتشر ہو گئی تھی وہ اس خوشخبری پر کسی لاوے کی طرح پھٹ پڑی تھی اس کا جمعوت ٹوڑ گیا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے اب اس کی کس کو ضرورت ہے اب کیا بچا ہے اس کے لیے میں نے کیا چھوڑا ہے اس کے لیے باپ تو پہلے ہی چھین چکی ہوں اور کیا دوں گی اس کو کیا رہ گیا ہے اس کے لیے ایک قاتل ماں وہ یک دم چلا اٹھی تھی سب ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئیں دیکھو بیٹا اس میں تمہارا کیا قصور بھر جائی میرا ہی تو قصور ہے میں ہی تو قاتل ہوں میں نے ہی تو قتل کیا ہے میں نے مارا ہے اسے میں نے اسے موت کے ایک ہاتھ اتار دیا بھر جائی میں نے خود مار دیا اسے قتل کر ڈالا اسے وہ چیخ چیخ کے رو رہی تھی وہ تڑپ رہی تھی اتنے عرصے بات برف پگھلی تو غم کی آگ تہک اٹھی تھی اور اسے قابو کرنا اختیار سے باہر لگ رہا تھا پتر اسے کمرے میں لے جا اور کچھ کھلا دے ڈاکٹر کہہ رہی تھی اس کی یہ حالت پھوک کی وجہ سے ہوئی ہے گل جانی کافی متفقیت تھی بھر جائی کو ہدایت دینے لگیں جبکہ وہ ان کے بہلاوے اور باتوں میں آنے والی نہیں تھی تڑپ تڑپ کے روتے ہوئے وہ نیڈھال ہو گئی تھی لیکن بھر جائی اسے سنبھالنے کی حد تل امکان کوشش کر رہی تھی انہیں تو بہت دنوں سے ہی اندازہ تھا کہ جب یہ آدش فشام پھٹے گا تو بہت تباہی ہوگی وہ پاگلوں کی طرح ان کے ہاتھوں سے نکلی جا رہی تھی پھر جائی اسے سنبھالتے ہوئے ہاپنے لگیں ان کا سانس پھول گیا تھا کھر کے باقی افراد بھی چپ ہو کے رہ گئے تھے اس کی حالت حقیقتاً اختیار سے باہر تھی رجب آفریتی آج کل ہبا الہی میں انٹرسٹڈ ہے یہ وہ جملہ تھا اس نے آفاق پدر کو چونکا کے رکھ دیا تھا اور وہ حیران پریشان اس جملے کی تصدیق کے لیے سیدھا رجب آفریتی کے سامنے پہنچ گیا تھا کیا یہ سچ ہے اس نے رو برو آ کر پوچھا تو رجب نے اسے سرطابہ دیکھا اور اس کے تاثرات نوٹ کیے تم کیوں پوچھ رہے ہو رجب کے ماتھے پہ خفکی بھری سلوٹیں نمودار ہوئیں جو میں پوچھ رہا ہوں وہ بتاؤ کیا تم سچ مجھ حبہ الہی میں دلچسپی لے رہے ہو آفاق ختمی لہجے میں بولا میں سچ مجھ اسے پسند کرنے لگا ہوں میں محض دل لگی کے لیے اسے پسند نہیں کر رہا مجھے لگتا ہے اس پسند کے پیچھے کوئی اور جسپہ پرورش پا رہا ہے رجب اپنی تمام قف کی جھٹک کے انتہائی سنجید کی اختیار کر چکا تھا رجب پلیز یہ تم کیا کر رہے ہو آفاق چھنجلا گیا کیا مطلب ہے تمہارا رجب سیدھا ہو کے بیٹھ گیا میرا مطلب واضح ہے کہ تم غلط کر رہے ہو اور غلطی کے بعد مافی کسی کسی کا مقدر بنتی ہے آفاق کی الٹی سیدھی باتوں سے رجب علج رہا تھا اس نے صفحامیہ نظریں اس پر مرکوز کر دی دیکھو رجب آج تک تم نے ہزاروں لڑکیوں سے دوستی کی دل پہلایا اور چھوڑ دیا اگرچہ مجھے یہ سب کبھی بھی پسند نہیں تھا لیکن میں نے کبھی بھی مداخلت نہیں کی تمہیں روکنے ٹوکنے کی کوشش نہیں کی لیکن اس طفعہ تم نے غیر موظم لڑکی کا انتخاب کیا ہے وہ کیسے؟ رجب نے مختصرا پوچھا وہ ایسے کہ تم اپنے خاندان کے لاتلے چشم و جراغ ہو اور جاگردار اور اپر کلاس سے تعلق رکھتے ہو جو چاہو کر سکتے ہو تم مرد ہو لیکن اس کے برعکس وہ میڈل کلاس سے تعلق رکھنے والی شریف خاندان کی ایک سادہ سی لڑکی ہے مجبوریوں اور عزت کی چادر میں لپٹی ہوئی اور سب سے بڑی بات کہ وہ عورت ذات ہے وہ سکینڈلائز ہو جائے گی اور وہ یہ سب افورڈ نہیں کر پائے گی لوگوں کی انگلیاں تمہارا تو کچھ نہیں بگار سکیں گی لیکن اس پہ بہت اثر ہوگا اس لیے میں چاہتا ہوں تم اپنی پسند کو لگام دو یوں سرعام تشہیر مت کرو آفاق ہے با الہی سے کوئی تعلق کوئی بات چیت نہ ہونے کے باوجود تھی اس کو تھوڑا بہت سمجھتا تھا کیونکہ پوری یونیورسٹی میں واحد وہ لڑکی تھی جو دو سال گزر جانے کے بعد تھی پہلے روز جیسی سادہ لیے دیئے انداز میں رہنے والی تھی جہاں بھی کسی نے اس کی طرف پیش قدمی کی اس نے بری طرح جھٹک دیا بلکہ اپنے تیکھے لب و لہچے سے سامنے والے کو گھبرانے پہ مجبور کر دیتی تھی اس کے محتاط رویے کو مدنظر رکھتے ہوئے آفاق کو رجب آفیدی کی پسندید کی فضول اور کسی حد تک نقصان دے لگی تھی وہ اسے سمجھا پجھا کر اس حرکت سے بات سکنا چاہتا تھا یار میں کب تشیر کر رہا ہوں ابھی تو خود مجھے بھی اپنی پیلنگز کا ٹھیک سے اندازہ نہیں ہو پا رہا تم خوامخہ فکر مند ہو رہے ہو میں خوامخہ فکر نہیں کر رہا تم خود سوچو اگر میں یہ سوال لے کر تمہارے سامنے آیا ہوں تو مجھے بھی تو کسی سے ہی معلوم ہوا ہے گویا اس بات کو کافی لوگ جانتے ہیں کہ رجب آفیدی آج کل ہبا الہی میں انٹرسٹڈ ہے آفاق کی بات سچ تھی رجب کو خاموش ہونا بڑا پھر گہری سانس خارج کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اوکے آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا میں کنٹرول کرنے کی کوشش کروں گا اس نے کرسی کے بیک پہ ہتھیلیاں جماتے ہوئے کہا فینکس یار اس میں تمہارا بھی بھلا ہے اور ہبا الہی کا بھی جو شاید گھر سے صرف اور صرف پڑھنے کا اہد کر کے نکلی ہے آفاق بھی کھڑا ہو گیا نجانی کیا بات تھی کہ وہ آفاق کی باتوں پہ اس کی ہدایتوں پہ صرف دو دن عمل کر سکا تھا اس سے زیادہ کنٹرول کی گنجائش ہی نہیں تھی اس کی نگاہیں بے تابانہ اسے دیکھتی تھی اور اس دیکھنے میں اتنے پر اثر جسپات ہوتے تھے کہ آس پاس کے لوگ بھی محسوس کیے بنا نہیں رہتے تھے اس وقت بھی وہ اکیلی سیڑھیوں پہ بیٹھی کسی غیر مرئی نکتے کو گھور رہی تھی اور وہ ستون سے تیک لگائے کھڑا ہر احساس سے بیگانہ اسے دیکھنے میں محب تھا کیوں جناب آج کل ادھر نظر کرم ہے پاس سے گزرتی وروج اسے دیکھ کر تھم گئی اور اس کی نگاہوں کے مرکز کو دیکھ کر اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ حبہ الہی کو دیکھیں اور داستان رقم نہ ہو اور ہاں جہاں تک میرا خیال ہے کہ اس وقت آپ کی آنکھیں داستان بیان کر رہی ہیں بے شک آئی نہ دیکھ لیں وہ شرارت سے کہتی ہوئی آگے پڑھ گئی اور جب اپنے آپ کو سلزنش کرتا وہاں سے ہٹ گیا اروج اس کے دوست فرحاد کاشمیری کے منگیدر تھی اس لیے کبھی کبار ہیلو ہائی کی وجہ سے ان میں تھوڑی بہت بے تکلفی بھی تھی مل گئی تسکین وہ کینٹین کی طرف آیا جہاں آفاق اکیلا بیٹھا کولڈرنگ سامنے رکھے اسے کا شکار لگ رہا تھا کیسی تسکین وہ کرسی گھسید کر آفاق کے مقابل بیٹھ گیا اور ٹیبل بجا کر لڑکے کو کولڈرنگ لانے کا اشارہ دیا جو حبہ الہی کی دید سے حاصل ہوئی ہے اس کا تنزیہ لہچہ رجب کو فوراں محسوس ہو گیا انفیکٹ آفاق پلیز رجب کوئی بھی پہانہ مد بناو خود کو لگام ڈالو کیونکہ ہمیشہ بے لگام چیز ٹھوکر کھا کے گرتی ہے تو میں کیا کروں میں ایسا جان بوچ کے نہیں کر رہا میں وہاں سے گزر رہا تھا اسے دیکھ کر آگے نہیں پڑھ سکا میں نے اسے دو روز بعد دیکھا تھا اس لیے شاید فیبسی سے کہتے ہوئے اس نے سر جھکا لیا کینٹین بوئی کول رنگ رکھ کے جا چکا تھا ایک بات سن لو رجب آفری دی میں تمہارا تاہشر دوس رہوں گا سرورت پڑی تو تمہارے لیے جان بھی دینے سے گریس نہیں کروں گا لیکن فقط اس معاملے میں میں کبھی بھی تمہارا ساتھی نہیں بن سکتا آفاق نے دو ٹوک کہہ دیا اور اٹھ کر چلا گیا تھا جبکہ رجب عجیب سی کشمکش کا شکار ہوتا جا رہا تھا امی باوہ کی طبیعت کیسی ہے وہ یونیورسٹی کے لیے تیار ہو رہی تھی جب ہمیں کمرے میں داخل ہوئیں ڈاکٹر نے میڈیسن لکھ دی ہیں کہتے ہیں بخار کے بعد کمزوری اور نقاحت ہو گئی ہے اچھی غزہ فروٹ اور میڈیسن لیں گے تو بہتر ہو جائیں گے لائنف واپسی پہ میں میڈیسن لے آؤں گی اس نے اس کاف کو گراہ لگا کر فوراں دوائیوں کا نصحہ لینے کے لیے ہاتھ پڑھا دیا لیکن بیٹا تمہیں دیر ہو جائے گی اور تم جانتی ہو تمہارے بابا کا مزاج کیسا ہو چکا ہے ذرا سی دیر سویر بھی پرداشت نہیں کرتے ان کے انداز میں تعمل دیکھ کر حبہ رک گئی پھر کچھ سوچ کر خود ہی نسخہ تھام لیا میں یونیورسٹی سے چند منٹ پہلے نکل آؤں گی اور اسٹور سے میڈیسن لے کر کھر آ جاؤں گی آپ فکر مت کریں نسخہ بیگ میں رکھ کر زب بند کی توپٹے کو سیفٹی پن سے جکڑا اور باہر نکل آئی زلیں آپی رابیہ اور خانیہ بھی کچھن سے نمودار ہو چکی تھی پھر آگے پیچھے دہلی زبور کرتے ہوئے ماں کو اللہ حافظ کہا تھا فی امان اللہ انہوں نے بھی آہستگی سے کہہ کر دروازہ بند کر لیا تھا وہ تینوں بہنیں روزانہ صبح اکھٹی ہی گھر سے نکلتی تھی البتہ بس سٹوپ تک آ کر ان کے راستے جدہ ہو جاتے تھے وہ دونوں میٹرک کی سٹوڈنٹ تھیں اور اسکول جاتی تھی ان کا اسکول بچ سٹوپ سے محض چند قدم دور تھا اور ہبا یونیورسٹی جاتی تھی اس لئے اسے وین کا سہارا لینا پڑتا تھا اوکی آپی اللہ حافظ دونوں ہاتھ ہلاتی ہوئی چلی گئیں اور وہ وین کا انتظار کرنے لگی دس منٹ بعد اس کی مطلوبہ وین بھی آ چکی تھی وہ جلدی سے سوار ہو گئی ہلو کون ہو تم اور یہاں کیوں کھڑی ہو گاڑی کا لک کھلتے کھلتے اس کا ہاتھ رک گیا وہ اپنی گاڑی کی اوٹ میں کھڑی اس مشکوک سی لڑکی کو دیکھ کر چونک گیا تھا اور وہ لڑکی اسے دیکھ کر بوکھلا گئی تھی اسی بوکھلا ہٹ میں دو قدم پیچھے ہٹی تو نجانے کسی سے ٹکرا کر لڑکھڑا سی گئی اس نے سہارے کے لیے دوبارہ اس کی گاڑی کو تھام لیا میں کیا پوچھ رہا ہوں کون ہو تم وہ گھوم کر اس کی طرف آ رہا تھا جب وہ ایک چیخ کے ساتھ لہرا کر زمین پہ آ رہی اس کے قدم جم کے رہ گئے اب کی بار وہ بوکھلا چکا تھا اس نے چند سیکنڈ تھے کر آگے پیچھے دیکھا دور دور تک کوئی بھی نہیں تھا ساری گہما گہمی اندر تھی باہر تو ہر طرف سناٹہ ہی تھا اے ہلو اس نے حمد کر کے قریب آ کر اس لڑکی کو پکارا لیکن وہ تو سچ مچ ہوش و خیرت سے بیگانہ تھی گاڑی سے پانی کی بوتل نکال کر اس کے چہرے پر چھینٹے مارے بگر اس کا وجود حرکت نہیں کر رہا تھا اور وہ گاڑی بھی نہیں نکال سکتا تھا کہ وہاں سے بھاگی جاتا مجبوراں اسے گاڑی میں ڈال کر اسپطال کا رخ کرنا پڑا اسپطال کی روشنیوں میں آ کر اس نے اس لڑکی کو بغور دیکھا الجے پکرے بال ملگجے کپڑے ننگے پیر اور چہرے پر کھنڈی زردی یوں لگ رہا تھا جیسے وہ مشکلوں اور مسئیبتوں کے شکنجے سے فرار ہو کر بھاگی ہے اس کی حالت کافی اپتر تھی وہ اس کی ٹریٹمنٹ تک رہداری میں ٹھلتا رہا سر یہ میڈیسن لے آئیں نرس نے باہر نکل کر اسے لسٹ تھمائی جس پہ انجیکشن ریپ اور چند مختلف دوائیاں درج تھی وہ فورا لینے کے لیے چلا گیا دوائیاں خاصی مہنگی تھی لیکن اسے کوئی پرواہ نہیں تھی البتہ وہ اس لڑکی کے بارے میں خاصا پردجسوس ہو چکا تھا قدر کمزوری اور نقاحت کو پہنچ چکی تھی اور اسی بات نے اسے بہت متجسس کر رکھا تھا اس چکر میں اسے کھر سے دیر ہو رہی تھی انہیں کب تک ہوش آئے گا اس نے ڈاکٹر سے دریافت گیا کل صبح تک ہوش آ جائے گا وہ کافی زیادہ سہنی ٹینشن کا شکار ہیں لیکن صبح تک بہتر ہو جائیں گی ڈاکٹر نے اسے تسلی دی اور تھوڑی دیر بعد کچھ سوچ بچار کے ساتھ فیصلہ کیا کہ وہ اس لڑکی کو ڈاکٹر کی ذمہ داری پہ چھوڑ کے گھر چلا جائے وہ اپنا نام و پتہ درج کروا کے گھر چلا گیا صبح وہ اسپتال پہنچا تو وہ لڑکی ہوش و حواس میں پیٹ پہ تکیوں کے سہارے ٹیک لگائے بیٹھی تھی اور نرس اسے سوپ پلا رہی تھی گود مارننگ اس میں اندر داخل ہوتے ہوئے کہا تو وہ لڑکی چونک گئی اور اسے دیکھ کر سیدھی ہو بیٹھی نرس چلی گئی کیسی ہیں آپ وہ یوں پوچھ رہا تھا جیسے برسوں کی شناس آئی ہو ٹھیک ہوں اس کا لہجہ پھر آیا ہوا تھا اور پلکیں بھی چکی ہوئی تھی آپ کا نام و پتہ پوچھ سکتا ہوں اس میں کہا ہی تھا کہ اس لڑکی کی ہچکیاں بند گئیں وہ تڑپ تڑپ کے روئی تھی ہلو اس سر جھکا ایک کچھ لکھنے میں مصروف تھی جب بھاری مردانہ آواز تھے اس کا قلم رک گیا سر اٹھا کے دیکھا رجب آفریدی اس کی ٹیبل کے قریب کھڑا قالباً اس سے ہی مخاطب تھا کیونکہ اور تو کوئی تھا بھی نہیں جی فرمائیے ناغواری لہچے سے ساہر تھی مجھے پانو کچھ سیا کا نوول چاہیے قالباً آپ کے پاس ہے رجب آفریدی بات کرنے کے لیے بہت مشکل سے پہانہ ڈھونڈ کے لائے تھا اور یہ اس کے دل کی بیبسی کا سب سے بڑا ثبوت تھا کہ اب اسے بہانوں کی ضرورت پڑھنے لگی تھی لیکن وہ تو شہوار جی ہاں وہ شہوار دورانی کا نوول ہے اسی نے مجھے آپ کے پاس پھیجا ہے ان فیکٹ اس نوول سے ایک اقتباس نوٹ کرنا ہے بہت جلد آپ کو واپس مل جائے گا لیکن وہ نوول میں گھر چھوڑ آئی ہوں اس لیے اس وقت تو ممکن نہیں آپ لائبرری سے رجوع کر لیں وہ کہہ کے سر جھکا کر دوبارہ لکھنے میں مصروف ہو چکی تھی اس کی لکھنے کی رفتار بہت تیز تھی وہ اس کے ہاتھ میں پین کو دیکھنے لگا جو اس کے لیے بہت خاص اور منفرد تھے آپ کل وہ نوول لے آئیے گا میں کل لے لوں گا اس نے ٹیبل بجا کر تاکی تھی اور پلٹ کے چلا گیا ایک ذرا سے حادثے نے اس لڑکی کو میرے لیے کتنا اہم اور عزیز بنا دیا ہے وہ سیڑھیاں اترتے ہوئے کافی سنجید کی سے سوچ رہا تھا سب سامنے سے آتے آفاق بدر پہ نظر گئی آفاق اس نے آفاق کو اپنے دھیان میں کوریڈور میں مڑتے دیکھ کر فوراں بکار لیا اور قدموں کی رفتار تیز کر دی کہاں جا رہے ہو اس نے قریب آ کر اس تفسار کیا یار کلاس اٹینڈ کرنے اور کہاں آفاق کو رجب کی کھوئی کھوئی کیفیت پہ حیرت ہوئی جو کلاس روم کے سامنے کھڑا ہو کر پوچھ رہا تھا کہ کہاں جا رہے ہو اوہ ہاں کلاس اس نے سر جھٹکا پھر دونوں ہی اندر داخل ہو گئے تمہاری ماما کیسی ہیں طبیعت کچھ بہتر ہوئی یا نہیں رجب انتہائی شرافت سنجید کی اور توجہ سے پوچھ رہا تھا اسے آفاق کی ماما سے خود بھی بہت لگاؤ تھا اپنی ماں کی کمی کا احساس تو کبھی نہیں ہوا تھا لیکن آفاق کی ماما کو دیکھ کر احساس ہوتا کہ ماں سچ مچ بہت پیاری ہوتی ہیں خود چاہے کتنی ہی بے بس ہو جائیں اولاد کا حوصلہ نہیں گرنے دیتی پہلے سے بہتر ہیں ماما بھی تمہیں بلا رہی تھی سوری یار مجھے حقیقتا اتنے دنوں سے تمہاری طرف چکر لگانے کا خیال ہی نہیں آیا میں آج شام کو ہی آؤں گا اور انشاءاللہ مسئلہ بھی ڈسکس ہو جائے گا وہ دونوں گفتگو میں محف تھے جب پروفیسر زیدی اندر داخل ہوئے تب ان کے سارے مسئلے ملتوی ہو گئے جی وہ شہوار کے پاس ہے اس نے دور بیٹھی شہوار کی سمت اشارہ کیا اور آگے بڑھ گئی رجب اس کی پشت کو دیکھتا رہ گیا گویا اس نے نوبل خود رجب آفریدی کو دینا مناسب نہیں سمجھا تھا اس لئے آتے ہی شہوار کو تھما دیا تھا اس وقت رجب آفریدی کو اس کے تیکھے پن کا شدت سے احساس ہوا تھا لیکن نجانے کیا بات تھی کہ اس کے باوجود بھی اسے ہبہ آلی پہ غصہ نہیں آیا تھا ورنہ وہ مزاجن غصے کا تیز تھا سراسی بات پہ بھی اکھڑ جاتا تھا مگر یہ ہبہ آلی ہی تھی جو مسلسل اسے نظر انداز کرنے کے ساتھ ساتھ رسارٹ بھی کی جا رہی تھی کیا ہوا معاملہ اختیار سے باہر ہے کیا فرہاد کاشمیری اچانک کہیں سے نمدار ہو کر اس کے سامنے آ گیا تھا معاملہ نہیں یار میں خود اختیار سے نکل چکا ہوں دونوں ساتھ چلتے لان میں آ گئے تھے اتنی بے بسی کیوں بھی تقریباً اس جیسا ہی مزاج رکھتی تھی دونوں کی دلچسپ نوک چھونک اور دوسروں کو چھیڑنے کے عادت بھی چلتی رہتی تھی اس کیوں کا پتہ چل جائے تو سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے میرے یار رجب نے اس کے کنتے پہ ہاتھ مار کے کہا اور فرہاد نے اسے سرطاپہ گہری نظروں سے دیکھا اس کیوں کا پتہ مجھے معلوم ہے بتا اس کے لہجے میں یقین تھا رجب نے استفامیہ نظروں سے دیکھا جب ایک انسان کی زندگی میں بے بسی اور بے اختیاری کی راہ بھی شامل ہو جائے تو سمجھ لو کہ وہ راہ انسان کو اس منزل کی طرف لے کر جا رہی ہے جس پہ صرف اور صرف اس کے محبوب کا نام لکھا ہوتا ہے تم بھی شاید اسی راہ پہ چل نکلے ہو اور تمہاری منزل پہ ہبا الہی لکھا ہے کیونکہ امارت تو محبت کے جزیرے پہ کھڑی ہے البتہ اس امارت کی مالک ہبا الہی ہے لیکن ابھی شاید تمہیں اندازہ نہیں کہ یہ منزل یہ امارت ہبا الہی کے نام ہو چکی ہے مگر میرے یار یہی حقیقت ہے کہ تمہیں ہبا الہی سے محبت ہو چکی ہے اسی لیے تو اس کے معاملے میں بے اختیار کھڑا ہے فرحاد نے اسے سمجھایا تھا اور محبت کے نام پہ رجب تو جیسے حیرت سے گنگ رہ گیا تھا پھر فرحاد تو چلا گیا لیکن اس کے لیے سوچوں کے دروا کر گیا تھا اس نے اپنے دل کے اگلے پچھلے کھاتے کھول لیے تھے ایک ایک کاغذ دیکھا شاید کسی اور کا نام لکھا ہو مگر وہاں تو سارے صفحے کورے تھے صرف ایک کاغذ نظر آیا جس پہ درس تھا ہبا الہی دینو بابا دینو بابا گاڑی سے اترنے کے بعد پہلی پکار دینو بابا کی پڑی جیس آئیں حکم دینو بابا سارے کام چھوڑ چھاڑ کے بھاگے بھاگے آئے تھے رجب کہاں ہے انہوں نے ذرا سختی اور تشویش سے پوچھا رات کے سارے گیارہ کا وقت ہو رہا تھا لیکن اس کی گاڑی غائب تھی سائیں یار دو سائے تھے ساتھ لے گئے ورنہ چھوٹے سائیں تو انگار ہی کر رہے تھے پہلے بھی جاتا ہوگا ان کا انداز دیکھ کر دینو بابا کر پڑا گئے نہ سائیں پہلے تو نو دس بجے آ جاتے تھے دینو بابا کو جھوٹ بولتے ہوئے تھوڑا در تو لگا لیکن اس خیال سے جھوٹ بولنا ہی پڑا کہ مبادا ان کا غصہ چھوٹے سائیں پہ نہ اترے چند سیکنڈ وہ چپ رہے پھر سر ہلا کر قدم اندر کی طرف پڑھا دئیے دینو بابا بھی ان کے پیچھے ہو لیے سریعب آفریدی کبھی کبھار ہی شہر کی رہائش کا پہ چھاپا مارتے تھے لیکن ہمیشہ رجب آفریدی اس چھاپے سے پہلے ہی سمل جاتا تھا کیونکہ اس چھاپے کی خبر اسے بھرجائی پہلے ہی دے دیتی تھی لیکن آرس نجانے بھرجائی کو کہاں دیر ہو گئی تھی کہ وہ بے خبر گھوم رہا تھا تم سناو دینو بابا مائی رشیدان ٹھیک ہے نا اور تیرے بیٹے کمالے کا کیا حال ہے سریعب آفریدی صوفے پر بڑا جمان ہوتے ہوئے پوچھ رہے تھے سائیں اللہ کا بڑا کرم ہے سب ٹھیک ہیں کمالہ بیمار ہو گیا تھا چھوٹے سائیں خود ساتھ گئے رات پھر اسپتال میں رہے علاج کروایا ڈاکٹر کو انگریزی میں ہدایت بھی دیتے رہے اور ڈاکٹر نے بڑا خیال رکھا ہمارا دینو بابا خوشی خوشی بتا رہے تھے سریعب آفریدی پہ ساختہ مسکرہ دیئے یعنی وہ تم لوگوں کی ٹھیک تھاک کیر کرتا ہے بس ہمارے سامنے لاپروا بنتا ہے سائیں ابھی ان کی عمر ہی کیا ہے اور یہی تو عمر ہوتی ہے منمرزی کرنے کی دینو بابا نے رجب آفریدی کی حمایت کی پھر رشیدہ نے ان کے لئے کافی بنائی اور دونوں میاں بیوی اپنے کورٹر میں چلے گئے زریعب آفریدی ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آن کر کے نیوز سننے لگے نیوز وہ محض اس کے انتظار میں سن رہے تھے رفتہ رفتہ وقت ساڑھے گیارہ سے ایک بجے تک جا پہنچا اب فال کلوک کی سم دیکھتے ہوئے انہیں بے حد تشویش ہونے لگی تھی اپنا موبائل اٹھا کر اس کے نمبر پریس کیے دوسری طرف رسپانس ہی نہیں تھا وہ جنچلا گئے اس سے پہلے کہ ان کا غصہ مزید تیز ہوتا باہر گاڑی کا ہارن سنائی دیا رجب اپنی الجھن میں گم اپنے ہی دھیان میں گاڑی سے اتر کر اندر آ گیا سریعب آفریدی کی گاڑی بھی نہیں دیکھ پایا تھا لیکن زینہ تیہ کرتے ہوئے قدم ٹھٹک گئے لاؤنس سے ٹی وی کے آواز سنائی دے رہی تھی اور روشنی بھی آ رہی تھی لالا سائیں آ لاؤنس میں قدم رکھتے ہی وہ گڑ پڑا گیا کیوں ہم نہیں آ سکتے نہیں میرا یہ مطلب تو نہیں تھا ان سے بغل گیر ہوتے ہوئے وہ اندر سے پریشان بھی ہو چکا تھا بیٹھو وہ اسے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کر رہے تھے اور پھر دونوں ہی بیٹھ گئے کھانا کھایا آپ نے ہاں کھانا تو ہم کھا چکے ہیں تم سناؤ یونیورسٹی کے کیا حالات ہیں اور آج کل گھر سے باہر رہنے کا شوق کہاں سے چورایا ہے وہ اب تفتی شروع کر چکے تھے رجب کو اندازہ تھا اسی لئے اپنے آپ کو پہلے سے ہی تیار کر رہا تھا گھر سے باہر رہنے کا کیا سوال لالا سائیں ان فیکٹ آج ایک دوست نے جاب ملنے کی خوشی میں دنر پر انوائٹ کیا ہوا تھا تمام دوست موجود تھے اس لئے دیر ہو گئی اس نے کافی سنجید کی اور مطانت سے جواب دیا جس پر ذریعہ آفیدی فوراں ٹھٹک گئے رجب نے کبھی بھی اتنی مطانت سے انہیں جواب نہیں دیا تھا ہمیشہ تالمطول سے کام لے کر غائب ہو جاتا تھا اور وہ چھوٹا سمجھ کر نظر انداز کر دیتے اور کبھی کبھی تو اسے ڈانٹنا بھول کر ہزنے لگتے تھے کیا ہوا طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری انہوں نے فکرمندی سے اس کا ہاتھ چھوا جی میں بلکل ٹھیک ہوں گل جانی اور بھر جائی کیسی ہیں وہ ان کا دھیان بٹانا چاہتا تھا کافی دیر دونوں بھائی باتیں کرتے رہے آخر رجب نے ہی اٹھنے کا ارادہ ظاہر کیا اور کھڑا ہو گیا تب رات کے تین بج رہے تھے گجب بیٹھو یہاں انہوں نے کچھ سنداز سے کہا کہ وہ دوبارہ بیٹھ گیا جی کیا بات ہے کیا چھپا رہے ہو ہم سے کسی چیز کی ضرورت ہے یا پھر کوئی اور پریشانی ہے تو بتاؤ وہ مکمل اس کی طرف متوجہ تھے نہیں لالا سائن میں کچھ نہیں چھپا رہا نہ ہی مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے آپ جانتے ہیں ضرورت ہوئی تو آپ کے سوا بھلا کس سے کہوں گا لیکن پھر بھی کوئی تو بات ایسی ہے جو تم ہم سے چھپانے کی کوشش کر رہے ہو ان کا مشاہدہ بلکل درست تھا مگر رجب ماننے کو تیار ہی نہیں تھا انہوں نے قریدنے کی کوشش کی مگر ناکام ہی رہے اور یوں ہی متفکر سے دوسرے روز واپس حویلی چلے گئے پتہ پتہ بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے ہیبا نے سر اٹھا کر دیکھا لڑکیوں کا گروپ با آواز پلند یہ شیر پڑھ رہا تھا ہیبا کے دیکھنے پہ زبردست مانخیز خہقہ پڑھا اس گروپ میں عروج بخاری بھی موجود تھی جس کو ہیبا شروع سے ہی ناپسند تھی یار لیلہ کو خبر ہی نہیں اور مجنون درخت کے ساتھ درخت ہوا جا رہا ہے کسی لڑکی نے کہا ارے ہو جائے گی خبر بھی پھر لیلہ بھی کہے گی کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو عروج باقاعدہ گنگنا کر کہہ رہی تھی ہیبا کی چھتی حصہ لارم دے رہی تھی کہ موضوع گفتگو اس کی ذات ہے اسی لیے وہ بار بار اسے دیکھ کر فقرے کس رہی تھی ارے کہا وہ زمانے کے رجب آفریدی کی آنکھوں پہ زمانہ مرتا تھا اور کہا یہ زمانہ کہ رجب آفریدی کسی پر مر مٹا کسی نے آہ بھری ہیبا کا دماغ ماعوف ہو رہا تھا وہ علچن کا شکار ہو رہی تھی رجب آفریدی کا نام حیرت اور ناسم جی کا باعث بن رہا تھا لیکن چند دنوں بعد ہی شہوار درانی نے اس کی علچن کو واضح کر دیا تھا ہاں ہیبا میں نے بھی یہی محسوس کیا ہے رجب تم میں انٹرسٹ لے رہا ہے اور تمہاری وجہ سے وہ کوئی بھی پیش رفت نہیں کر رہا کیونکہ اسے اندازہ ہے تمہیں یہ سب پسند نہیں شہوار کے موں سے یہ سب سن کر ہیبا کو شوق لگا تھا اور شدید قصہ بھی آیا کہ اس کی ذات بغیر انوالف ہوئے بھی لوگوں کی باتوں اور مزاق کا نشانہ بنی ہوئی ہے اور اسے معلوم ہی نہیں وہ دل ملاتی ہوئی سیدھی اس کی کلاس میں جا پہنچی جہاں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ موجود تھا مسٹر رجب آفریدی میں آپ کو اتنا کھٹیا ہرکس نہیں سمجھتی تھی جتنا آپ نے بن کے دکھایا ہے وہ اس کے سر پہ کھڑی جیسے پھٹ پڑی تھی اور رجب کے تاثرات بھی یک لخت بدل گئے تھے مسحبہ الہی آپ شد اپ میں یہاں آپ کی کھٹیا بگواس سننے نہیں آئی بلکہ صرف اتنا بتانے آئی ہوں کہ آئندہ میرا نام آپ کے ساتھ آیا تو اچھا نہیں ہوگا اس نے ارود سمیت سب کی طرف دیکھا اور ہاں اپنی اس چاگیرداری اور پرکشش پرسنالیٹی کا روپ اہرے غیرے لوگوں کے لیے سنبھال کر رکھے یقیناً کام آئے گا میری طرف دیکھنے کی بھی کوشش کی تو بہت برا ہوگا ہبا یہ کیا کر رہی ہو پاگل ہو گئی ہو شہوار تیزی سے کلاس روم میں داخل ہوئی اور ہبا کا بازو پکڑ کر کھینچا وہ کھڑے کھڑے رجب آفریدی کو بیزت کر چکی تھی چھوڑو میرا بازو میں دیکھوں تو سہی یہ مرزات سمجھتے کیا ہیں اپنے آپ کو جب چاہر جس کو چاہر اسفہ کر دیا بدنامی کا ٹکہ لگا دیا اور خداعزاد پھرتے رہے وہ اس وقت پوری طرح بپھڑ چکی تھی اس نے ایک چھٹکے سے اپنا بازو بھی چھوڑا لیا تھا رجب آفریدی نے چونک کر اس کے اس قدر شدید رد عمل کو دیکھا اتنا یاد رکھو رجب آفریدی اگر تمہاری وجہ سے میں رسوا ہوئی تو تمہیں چونک میں کھڑا کر کے تمہارا وہ حال کروں گی کہ دنیا دیکھے گی وہ نخوت اور نفرت سے کہتی واپس پلٹ گئی رجب جونکہ تونک کھڑا رہ گیا تھا آفاق فرہاد مدسر سب دیکھتے رہ گئے کچھ بھی کہنے کے لیے کسی کے پاس الفاظ نہیں تھے کیونکہ وہ سب ہی رجب کے جذبات کو سمجھتے تھے انہیں یقین تھا کہ رجب اس سے محبت کر بیٹھا ہے اور اس معاملے میں وہ بھلا کیا کہہ سکتے تھے پوری کلاس دم سادھے بیٹھی تھی عبا علی نے رجب آفریدی کی حتک اور تظلیل کرنے میں انتہا کر ڈالی تھی وہ خود حیران تھا کہ اچانک ہوا کیا ہے سب سے پہلے کلاس روم سے آفاق بدر نے ووک آؤٹ کیا تھا جس پہ رجب اور بھی پریشان ہوا تھا محبت کا مفہوم جانتے ہو انتہائی بے مروت اور دیکھے لہجے میں تنسیہ استفساد کیا گیا تھا رجب کو سامنے والے کی کم اقلی پہ ہسی آئی تھی اور حیرت بھی ہوئی جواب تو میں کیا پوچھ رہا ہوں محبت کا مفہوم جانتے ہو آفاق مزید تلف ہوا تو رجب بھی چڑ گیا مفہوم جانتا ہوں تب ہی تو اس طرح ہاتھ پہ ہاتھ دھرے پیٹھا ہوں ورنہ ایک لڑکی رجب آفریدی کی انسلٹ کر کے چلی جاتی اور زندہ بھی رہتی اپنی انسلٹ کا کتنا خیال ہے کہ تم کسی کو زندہ ہی نہیں چھوڑ سکتے تھے کسی دوسری کی انسلٹ کا بھی خیال کر لینا چاہیے میں نے تمہیں بارہا سمجھایا تھا کہ یوں کسی کو اسکینرلائز کروانے سے پہلے سوچ لو کیونکہ وہ ان لڑکیوں جیسی ہرکس نہیں جن سے تمہارا واسطہ پڑتا رہا ہے لیکن آفاق میری غلطی ہی کیا ہے میں نے کب اسکینرلائز کرنے کی کوشش کی ہے رجب چنچلا گیا میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ جب یونیورسٹی میں ہمہ وقت تمہوسی کو مرکز نکاح بنائے رکھو گے تو یقیناً باتیں ہوں گی اور یہ بھی کہا تھا کہ اس پہ اتنی توجہ دینا چھوڑ دو ورنہ معاملہ بگڑ بھی سکتا ہے اور آج وہ ہی ہوا جس سے بچنے کے لیے میں کہتا تھا آفاق سچ مچ پسے میں تھا رجب کا اپنا دماغ بھی کام کرنا چھوڑ چکا تھا اسے کچھ سمجھ رہی آ رہا تھا اب بتاؤ کیا کرنا چاہیے اس نے بے حد آہستگی سے کہا تمہیں اسے معافی مانگ لینی چاہیے کیا؟ آفاق کے الفاظ سے اسے گہرا چھتکا لگا جیسے اس نے معافی کا نہیں کسی کو قتل کرنے کا کہہ دیا ہو کیوں؟ تم معافی نہیں مانگ سکتے آفاق نے کافی گہری نصروں سے اسے سر تاپا جان جا آفاق تم پاگل ہو گئے ہو اتنے لوگوں میں انسلٹ میری ہوئی ہے اور معافی بھی میں ہی مانگوں کہیں دماغ تو نہیں چل گیا تمہارا رجب آفری دی معافی کے لفظ پہ جیسے دیوانہ ہی تو ہو گیا تھا جب تم معافی نہیں مانگ سکتے تو محبت کو تم کیا جانو گے محبت میں کبھی بھی میں نہیں رہتا سب کچھ تم ہو جاتا ہے اگر محبت میں کچھ پانے کے متمنی ہو تو پہلے اپنی ذات کو بے سبات کرو جس روز تمہاری اپنی ذات تمہارے لیے بے سبات ہو گئی اس روز محبت تمہیں مکمل کر دے گی کیونکہ محبت میں میں اور تُو کا فرق نہیں ہوتا جس روز اس مقام کو پا لوگے اس روز محبت خود تمہارے قدم چومے گی آگے تمہاری مرسی کے تمہیں معافی مانگنی ہے یا نہیں آفاق چلا گیا لیکن رجب آفری دی اس کی بات کے اثر میں جھٹڑا بے حص و حرکت بیٹھا کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں تھا بلکل جامت بیٹھا تھا رجب آفری دی کا تعلق پشاور سے تھا آفری دی حویلی کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا وہ صرف دو ماں کا تھا جب ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں ماں اور باپ کے سائے سے محروم ہو گیا تھا سمان آفری دی ماں باپ کے اکلوتے جشمجراخ تھے دو بہنیں تھیں جن کو اپنے اکلوتے بھائی سے بے پناہ پیار تھا انہوں نے بہت ارمانوں سے بھائی کی شادی کی سمان آفری دی کے صرف دو بیٹے تھے سریاب آفری دی اور رجب آفری دی گل جانی کے دل میں بہت زیادہ پوتے پوتیوں کا شوق تھا وہ اپنے بیٹے زمان آفری دی اور پوتوں پہ جان چھڑکتی تھی لیکن ایک روز شادی کے فنکشن سے واپسی پہ ان کی گاڑی ایک ٹرولر سے ٹکرا گئی اور وہ دونوں موقع پہ جاں بھاک ہو گئے تھے آفری دی حویلی میں کوہرام مچ گیا تھا سریاب آفری دی بھی ماں باپ کی موت سے جیسے تنہا سہرہ میں آن کھڑے ہوئے تھے لیکن دو ماں کا رجب تو ہر دکھ ہر غم سے انجان تھا اسے کیا خبر تھی کہ قدرت نے اس سے کیا کچھ چین لیا ہے ماں کے آگوش ہی نہیں باپ کا سایہ بھی اٹھ گیا تھا اور یہ سریاب آفری دی ہی تھے جنہوں نے اتنے غم کے باوجود رجب آفری دی پہ دھیان دیا اور اسے اپنی باہوں میں چھپا لیا تھا اپنے غم سے سنبھلنے کے بعد رفتہ رفتہ گل جانی کو خبر ہوئی کہ سب سے زیادہ نقصان تو رجب کا ہوا ہے جس نے ابھی ماں کہنا بھی نہیں سیکھا اور باپ سے کوئی لاد نہیں اٹھوایا تھا یہی سوچ کر ان کے دل میں دوبارہ سے غم کا سمندر تھاٹھے مارنے لگا اور رجب کو اپنی ہتھیلی کا فپولہ بنا لیا ہر سرد و گرم سے یوں بچا کے رکھتیں جیسے وہ موم کا بنا ہو جوانی کے دہلیس پر قدم رکھنے تک آفریدی حویلی میں رجب کے لیے بہنوں سے چاہنے والی بھر جائی بھی آ چکی تھی یوں رجب کے لیے باپ کا مفہوم بھائی ماں کا مفہوم گل جانی اور بہن کا مفہوم بھر جائی تھا اس نے آج تک ان رشتوں کی موجود کی میں کمی محسوس نہیں کی تھی نہ ہی ماں باپ کے لیے دل گرفتہ ہو کر انہیں پریشان کیا تھا وہ اپنی زندگی سے پوری طرح سے مطمئن تھا ہمیشہ منمانی کی جو جاہا وہ حاصل کیا تھا تعلیم کے لیے بھی کوئی روک رکاوٹ نہیں تھی زریاب آفریدی نے اسلام آباد کے مہنگے ترین ایریا میں رہائش کے لیے بنگلہ خرید کر دیا گاڑی بینک بیلنس اور ملازم سب کچھ ہما وقت اس کے لیے تیار اور الٹ رہتے تھے یونیورسٹی میں بھی کئی رنگینیاں انجوائی کی تھی لیکن ایک روز یونیورسٹی سے فل سپیڈ سے گاڑی نکال کر روڈ پہ آتے ہوئے اچانک گاڑی اس کے اختیار سے باہر ہو گئی تھی اور سیدھی ایک ترخت سے تکرا گئی بس اس ٹاپ تک پیدل جاتی ہے بائلہ ہی اس تھماکے سے چیخ اٹھی تھی وہ بھاگتی ہوئی گاڑی کے پاس آئی بچاؤ پلیز بچاؤ وہی اکتم چلانے لگی دور کھولا اور عجب آفریدی کو حراسہ نظروں سے دیکھا وہ اس کا یونیورسٹی فیلو تھا البتہ دونوں کے ڈپارٹمنٹ مختلف تھے اس کے ماتھے سے بہتا خون اور نیم بے ہوش حالت اسے بدحواس کر رہی تھی اس نے بیک سے اپنا دوپٹہ نکال کر اس کے ماتھے پہ باندھا اور پھر پھاکتی ہوئی روڈ پہ آئی اتفاقاً آفاق فرہاد مدسر اور دوسرے دوست بھی اپنی گاڑیوں میں نکل رہے تھے پلیز وہ وہ رجب آفریدی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے ہبا کا بدحواس لہچہ اور انداز انہیں چونکا گئے جب ان کی گاڑیاں ہسپتال کے لیے روانہ ہوئیں وہ وہیں کھڑی رہ گئی تھی دل میں اس غیر اور اجنبی کے لیے زندگی کی دعا کر دی ٹھیلے تھالے قدموں سے چلتی واپسی کے لیے مڑ گئی لیکن گھر دیر سے آنے پہ اسے بابا کی کافی سلاواتیں سننا پڑی تھی رجب آفریدی کو ہوش میں آنے کے بعد سب سے پہلے اس لڑکی کا خیال آیا جو اس کے لیے بدحواس ہو رہی تھی اسی نے اسے اسٹیرنگ سے ہٹا کر سیدھا کیا تھا اسے اس کی دھنزی دھنلی صورت یاد تھی اور بعد میں پتا چلا کہ وہ ہبا الہی تھی ہسپتال سے ڈسٹارچ ہو کر گھر آیا تو گل جانی اور پھر جائی کی فکر اور پھاگ دوڑ چاری ہو گئی تھی سریاب آفریدی بھی آج کل شہر والے بنگلے پہ موجود تھے اور یونیورسٹی آتے ہی رجب نے سب سے پہلے ہبا الہی سے ملنے کی واہش کا اصحار کیا تھا اور آفاق کیوں اس کے ساتھ ہی تھا ہیلو مس ہبا الہی کہاں ملیں گی آفاق نے شہوار دورانی کو کلاس روم سے نکلتے دیکھ کر مخاطب کر لیا اندر کلاس روم میں ہی ہے شہوار انہیں انچھن آمیز نگاہوں سے دیکھتی آگے بڑھ گئی ہیلو کیسی ہیں آپ پہلے آفاق نے ہی اسے مخاطب کیا تھا ہبا نے چونک کر سر اٹھایا اور عجب آفیدی کو صحت یاد دیکھ کر اندر ہی اندر خوش ہوئی کیونکہ چند روز قبل اس حادثے کی وجہ سے وہ اس کی زندگی سے مایوس ہو چکی تھی رجب کی حالت ہی اتنی اپتر ہو چکی تھی کہ مایوسی تاجبہ میں اس بات نہیں تھی آئم فائن وہ کھڑی ہو گئی چہرے کے گرد سیاہ اسکاف کا حالہ بنا ہوا تھا سوٹ کی میچنگ چادر شانوں پہ پھیل آئے وہ ان کے سامنے بہت اعتماد سے کھڑی تھی میس ہبا علاقی میں آپ کا شکریہ آدھا کرنے آیا ہوں تینکی سو مچ اس وقت میں آپ کے وجہ سے یہاں کھڑا ہوں اگر آپ پر وقت میرے لئے بھاگ دور نہ کرتی تو شاید آج میرا ٹھکانہ کہیں اور ہوتا جب بہت متحمل لہچے میں ٹھہر ٹھہر کر پات کر رہا تھا نجانی کیا بات تھی ہبا کو دیکھ کر اسے عجیب سا احساس ہو رہا تھا ایسا احساس جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا جس کی لذت بہت نئی بہت انوکھی نرالی لگ رہی تھی مسٹر رجب آفریدی آپ اس وقت یہاں میری وجہ سے نہیں اس پانچ ذات کی وجہ سے کھڑے ہیں جس نے آپ کی عمر اتنی مختصر نہیں لکھی تھی کیونکہ اگر آپ کی عمر کا گوشوارہ ختم ہو چکا ہوتا تو میری جیسی دس اور بھی آ جاتی تو آپ زندگی سے ہم کنار نہیں ہو سکتے تھے اس لئے آپ میرا نہیں اپنے رب تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے جس نے آپ کی عمر دراست لکھی ہے میری طرف سے آپ کو صحتیابی مبارک ہو وہ بہت نرمی اور نپتل انداز میں کہتی اپنی کتابیں سمیتنے لگی تھی رجب اس کی بات سن کر چند سانیے کچھ کہہ ہی نہیں پایا تھا ایکسکیوز می وہ معصرت کرتی وہاں سے چلی گئی تھی رجب نے آفاق کو اور آفاق نے رجب کو بیک وقت دیکھا تھا آج تک یونیورسٹی میں کسی نے یوں نظرانداز نہیں کیا تھا اور یہی سلوک رجب آفریدی کے دل پہ اثرانداز ہو گیا تھا وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف متوجہ ہوتا چلا گیا وہی ہبا الہی جو پہلے کبھی دکھائی ہی نہیں دیتی تھی اب ہر سو نظر آنے لگی رجب آفریدی نے باقی لڑکیوں سے موازنہ کیا تو وہ سب سے منفرد سب سے الگ نظر آئی آہستہ آہستہ اس کا دل مائل ہونے لگا انہی دنوں آفاق اپنی ماں کو لے کر چیک اپ کے لیے کراچی گیا ہوا تھا واپسی پہ اسے لڑکے لڑکیوں کی سرگوشیوں سے اندازہ ہوا کہ رجب کا آج کل کسی طرف رجحان ہے اس نے اسے سمجھانے کی کوشش بھی کی مگر وہ سمجھنے سمجھانے کی حدود سے نکل چکا تھا وہ اپنے دل کو کسی بھی درہاں سے روک نہیں پا رہا تھا اس کے جذبات اس کے اختیار سے نکلتے جا رہے تھے اور اسی بے اختیاری کے ہاتھوں ہبا الہی کے لیے اس کے دل میں موجود جذبات آیا ہونے لگے جس کا نتیجہ اسے ہبا الہی کے غصے اور نفرت کی صورت میں ملا تھا اور اب آفاق اسے معافی کا راستہ دکھا کر جا چکا تھا وہنوز ایک ہی پوزیشن میں بیٹھا اپنے دل کی وادی کو اتھا کہرائیوں تک ٹٹول آیا تھا جس میں کسی بھی طرح کا غصہ نہیں تھا انا نہیں تھی اپنی تسلیل اپنی حتک کی ذرا بھی پروا نہیں تھی نہ ہی وہ اس سے انتقام کا کوئی ارادہ رکھتا تھا بس خاموشی سے بیٹھا سوچے جا رہا تھا اتنی چپ رہتی ہو تھکتی نہیں ہو شہوار نے گھاس پہ اس کے قریب آلتی پارتی مار کے پیٹھتے ہوئے کہا تم اتنا بولتی ہو تمہیں تھکن نہیں ہوتی ہبا نے گھاس کے تنکے نوچتے ہوئے جوابا شہوار کو لپیٹ میں لے لیا تو شہوار کھورنے لگی بولنے سے تھکن نہیں ہوتی پھوک لگتی ہے اور جب پھوک لگتی ہے تو پیٹ پھر کے کھانا کھاتی ہوں اسی لیے صحت اچھی رہتی ہے اور اس پاس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بولنا صحت کے لیے اچھا ثابت ہوتا ہے شہوار نے انتہائی سکون سے وضاحت دی تو نہ چاہتے ہوئے بھی ہبا کے ہونٹوں پہ تھیمی سی مسکرہ ہٹ کھیل گئی ہبا کی سوائے شہوار کے کسی سے بھی بات چیت یا انسٹیننگ نہیں تھی نہ ہی وہ زیادہ دوستوں کو پسند کرتی تھی ہاں شہوار کردار کے حوالے سے خاصی محتاط تھی اسی لیے دونوں کی نب بھی رہی تھی اور شہوار ہی وہ واحد لڑکی تھی جو ہبا الہی کے گھریلو پروپلمز بھی جانتی تھی یعنی ہر چیز کے فائدے دیکھتی ہو ہاں یار دیکھنا بھی چاہیے اب میں بغیر فائدے کے بولتی ہوئی اچھی لگوں گی شہوار نے کندھے اچھ گئے ہبا نے اس کے فریش بے فکر چہرے کو دیکھ کر نظر چرالی ایسی ہی بے فکری کبھی ان کے چہروں کا خاصہ بھی ہوتی تھی لیکن حالات نے ان کو تفکرات کا نقاف پخش دیا تھا وہ اپنے ہی چہروں سے نظر چرانے لگی تھی انہیں اپنے ہی چہروں کی شگفتگی پھول چکی تھی کیا ہوا تم چھپکے ہو گئیں شہوار اس کی خاموشی نوٹ کر کے اس کا ہاتھ پکڑ چکی تھی بس ایسے ہی کبھی کبھی احساس ہوتا ہے کہ ہمیں تو ہسنے کھیلنے کا کوئی حق ہی نہیں ہم کیوں ہس رہے ہیں اس کا لہجہ شکستہ ہو رہا تھا ارے پگلی ایسا نہیں سوچتے ہر انسان کا ہر چیز پہ حق ہے بس کبھی کبھی کچھ دیر کے لیے کوئی چیز ہمیں اپنے لیے موضوع نہیں لگتی انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا اللہ بہتر کرے گا بابا کی طبیعت کیسی ہے شہوار نے بہت اپنائیے سے اس کا ہاتھ تھپکا اور اسے سمجھانے کے لیے تسلی دی پہلے سے بہتر ہیں وہ مختصران بتا کر چپ ہو گئے ہبا تمہیں اتنا دلگرتہ نہیں ہونا چاہیے تم گھر میں رابیہ اور ہانیہ سے پڑی ہو اپنا حوصلہ بلند رکھو روحان بھائی کا فون وغیرہ آیا نہیں میں نے دو مرتبہ رابطہ کرنے کی کوشش کی مگر وہ چھٹی پر ہیں اب پتہ نہیں وہ کہاں ہیں اور ہم سے رابطہ کیوں نہیں کر رہے چند دنوں کے لیے آ جاتے تو بابا کا موڈ بھی شاید بہتر ہو جاتا ہبا اس وقت بہت تکھی ہو رہی تھی اور شہوار بہت خلوص اور محبت سے اسے تسلی دلاسہ دینے میں مصروف تھی ہو سکتا ہے انہیں کوئی کام پڑ گیا ہو یا پھر وہ واپس آنے کی تیاری میں ہو نہیں شہوار وہ کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے ان کے دل میں ہمارے لیے نفرت پیٹ چکی ہے وہ ہمیں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے اور اس میں بھلا ان کا کیا قصور ہے ہمیں اس حال اس نوبت کو پہنچانے والی ہماری بہن ہے ہماری اپنی بہن جس نے ہم بہنوں کا خیال نہیں کیا باپ اور بھائی کی عزت کا خیال نہیں کیا ماں کی تربیت کی لاج نہیں رکھی سب روند ڈالا عذاب میں جھونک دیا ہمیں وہ کہتے کہتے رو پڑی تھی اور شہوار اسے خاموش کروانے لگی کہ یونیورسٹی کے بیچوں بیچ تماشا نہ بن جائے کفار الہی دہاتی تھے لیکن اچھی تعلیم سوچ اور ماں باپ کے تعاون سے وہ دہاتی بن کے نہیں رہے تھے انہوں نے شہر میں ملازمت کر لی وہ وارڈہ کے محکمے میں بہت اچھی پوسٹ پر تھے اور بہت خوش بھی تھے ماں باپ نے اپنی پسند سے ان کی شادی کر دی اس پہ بھی انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا نوکری کے لیے شہر آئے تو بیوی خدیجہ بیگم کو کاؤں میں ہی چھوڑ آئے تھے رہتے ہوئے خوش اور مطمئن تھی لیکن جب روحان پیدا ہوا تو غفار الہی کے دل میں اس کے عالی تعلیم اور عالی پوسٹ کا خواب پہلے سے موجود تھا ایسے ہی خواب انہوں نے بیٹیوں کے حوالے سے بھی دیکھ رکھے تھے روحان کے بعد ہبا اور ہبا کے بعد ردہ پیدا ہوئی اور پھر تین سال بعد رابیہ اور حانیہ جڑما پیدا ہوئی تھی رفتہ رفتہ بچے بڑے ہوئے تو غفار اللہی کو اندازہ ہوا کہ ان کے خوابوں کی تکمیل گاؤں میں رہ کر ممکن نہیں ہوگی اسی لئے ایک خاندان کی مخالفت کے باوجود شہر آگئے بچوں کو اچھے اداروں میں داخل کروایا اور خود دن رات محنت کرنے لگے انہیں بیٹے سے زیادہ بیٹیاں عزیز تھیں اور وہ ان کی تعلیم پہ بھی پھرپور توجہ دیتے تھے ان کے ناز نکھرے اٹھاتے ہر خواہش پوری کرتے لیکن ساتھ ہی اپنی عصد کو سنبھالنے کی تاقید بھی کرتے رہتے روحان اپنا ایم بی اے کلیر کر چکا تھا اور ایک تو جگہ جوب کے لیے اپلائے پھی کر رکھا تھا ہبا سیکنڈی اور ریدہ فرسٹیئر کی سٹوڈنٹ تھی ہبا بھی روحان کی طرح ایم بی اے کا شوق رکھتی تھی اس لیے اس کے اور ریدہ کے راستے جدہ ہو گئے بی اے فائنل یئر کا سٹوڈنٹ انسر نیاز اس میں انٹرسٹ لے رہا تھا اور ریدہ الہی جو ابھی ابھی بچپن کی سیدھی سادھی گلیوں سے نکل کر نوخیز جوانی کے گلستان میں داخل ہوئی تھی دیوانہ وار لپکتے اس فمرے کو اپنا سب کچھ سمجھنے لگی تھی بہت جلد انسر نیاز نے اسے اپنے شیشے میں اتار لیا تھا اس کا نوخیز حسن اسے دن رات بے چین کے ہوئے تھا وہ اسے ہر صورت حاصل کرنا چاہتا تھا محبت کے نام پہ کئی وعدے کئی اہد بھی ہو چکے تھے لیکن ابھی تک وہ اس کے ہاتھ نہیں آئی تھی وہ اپنے باپ اور بھائی کی عزت سے ڈرتی تھی تب اسے بہلانے کے لیے انسر نیاز نے کورٹ میریج کا شوشہ چھوڑا تب وہ سوچنے پہ مجبور ہو گئی تھی اور ایک روز سچ مچ نکاح کر کے وہ باپ کا گھر اور عزت روند کر چلی گئی وفار الہی کو خبر نہ تھی کہ ان کی بیٹی انہیں گہرے پاتال میں بھی گرا سکتی ہے وہ پہلے تو کئی روز جیسے ہر احساس سے مفلوچ ہو کر رہ گئے تھے لیکن جب روحان کا جھکا سر نیچی نظریں دیکھ کر احساس ہوا کہ لوگ باہر کیا کیا باتیں کر رہے ہیں تب ان کے اندر کا زہر امڑنے لگا چلی جاؤ تم سب بھی چلی جاؤ بھاگ جاؤ تم سب بھی تفاہ ہو جاؤ مر گئی تم سب میرے لیے مر گئی تم سب وہ چیخ چلا رہے تھے ہبا بھاگتے ہوئے روحان کے پاس گئی روحان بھائی دیکھیں نا بابا ہم پہ ہبا کے الفاظ اور روحان سا لہجہ پتھرا کے رہ گئے تھے روحان بابا سے بھی زیادہ نفرت سے دیکھ رہا تھا دور ہو جاؤ میری نظروں سے میں تم لوگوں کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا نفرت ہو گئی ہے تمہاری صورتوں سے چلی جاؤ کہیں یہ نہ ہو کہ تیل چھڑک کے تم تینوں کو آگ لگا دوں روحان کے موں سے بھی شولے لپک رہے تھے آنکھیں نفرت کے رنگ میں رنگی تھی ہبا تھپڑ سے زیادہ اپنے بھائی کی نفرت کا درد لیے الٹے قدموں چک چاپ ساکت واپس لوٹ آئی گھر کے درو دیوار بھی کاٹنے کو دوڑ رہے تھے ایک خدیجہ بیگم تھی اور وہ بھی گھر کا شراسہ بکھر جانے سے بے جان ہو چکی تھی چند دن اسی طرح ہر طرف آگ دہکتی رہی رابیہ اور خانیہ نے علق رو رو کر برا حال کر رکھا تھا البتہ ہبا خاموش ہو چکی تھی اسے ادراک ہو چکا تھا کہ ان کی زندگیاں کسی حد تک قیر احم قابل نفرت اور تباہ ہو چکی ہیں وقفار الہی نے اس کے یونیورسٹی اور رابیہ ہانیہ کے اسکول جانے پہ پابندی لگا دی مگر خدیجہ بیگم نے احتجاج بلند کر دیا اور بہت مشکلوں سے انہیں پڑھنے کی اجازت دلوائی تھی ہبا اپنے باپ اور بھائی کا اعتماد بحال کرنا چاہتی تھی روحان فرار کے طور پہ جوب کا بہانہ کر کے کراچی چلا گیا تھا اور آج تک واپس نہیں آیا تھا کبھی کبھار گھر فون کر کے خیر خبر معلوم کر لیتا تھا ہبا اپنی کوششوں میں لگی تھی مگر غفار الہی تو جیسے دل کی جگہ پتھر رکھ چکے تھے جس سے ہر احساس قتم ہو چکا تھا اگر کبھی پانچ دس منٹ لیٹ ہو جاتی تو ہزاروں دانے سننا پڑتے تھے ہزاروں نشتر سہنے پڑتے تھے اسی لیے وہ دامن بچا بچا کے چلتی تھی ایسے میں رجب آفریدی کے حرکتیں جلتی پہ تیل کا کام کر سکتی تھی بلکہ کر چکی تھی ہبا نفرت کرنے لگی تھی ہر اس مرچ سے جو محبت کے نام پہ لڑکیوں کو بہکاتا تھا اور ہر اس لڑکی سے جو اس بہکاوے میں آ کر ماں باپ اور بہن بھائیوں کی زندگی عذاب میں مبتلا کر دیتی ہے وہ یونیورسٹی سے نکل کر تیز تیز قدم اٹھاتی بس سٹاپ پہنچنے تک نہ جانے کتنی بار اپنی نازک کلائی پہ بندھی رسٹ واش دیکھ چکی تھی سوئیاں اندھا دھن بھاگ رہی تھی اس کی ہر ہر حرکت سے بے چینی اور اجھلت ساہر ہو رہی تھی چند سیکنڈ بعد گاڑی کے ٹائر چرچر آئے آئیے میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں رجبہ فریدی نے گاڑی کا پرنٹ ڈور یوں کھول دیا جیسے برسوں سے دونوں کے درمیان لفت لینے کا سلسلہ چلا آ رہا ہو اور ہبا الہی رجبہ فریدی کو دیکھ کر جیسے شولوں میں گھر گئی تھی انتہائی حقارت بھری نکاح ڈال کر دوسری سمت رخ موڑ لیا ہبا میں جانتا ہوں آپ کو مجھ پہ شدید خصہ ہے لیکن پلیز میرا یقین کریں میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جس سے آپ کی عزت پہ کوئی حرف آتا ہو یہ سب سٹوڈنس کی شٹ اپ آپ کی وجہ سے جو ہو چکا سو ہو چکا اب آپ کے صفائی دینے سے کچھ نہیں ہو سکتا اور آئندہ پلیز میرا سپاس نظرانی کی کوشش مت کیجے گا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا ہبا اس معاملے میں آ کر اتنی کرخت ہو جاتی تھی کہ رجبہ فریدی کنگ سا دیکھتا رہ جاتا کہ کیا کوئی لڑکی جو بظاہر بہت نرم نازوک اور کم عمر ہو اندر سے اتنی سخت بھی ہو سکتی ہے لیکن ہبا میں آپ سے سٹوپ اٹ پلیز آپ یہاں سے جا سکتے ہیں وہ یک دم پھنکار کے پلٹی تب تک اس کی مطلوبہ وین آ چکی تھی رجب وہیں کھڑا رہ گیا وہ چلی گئی تھی رجب کو اپنی منصل بہت مشکل نظر آ رہی تھی ہبا الہی کی ذات تک پہنچنا ناممکن لگ رہا تھا لیکن دل کے خاطر یہ کام بھی آخر کرنا ہی تھا آ گئی ہو اڑا لیے گلچھرے رون ڈالی میری عزت کر لیا مکالا گھر میں قدم رکھتے ہی اس کے قدم لڑکھڑا گئے تھے سامنے ہی غفار الہی کھڑے شولے اگل رہے تھے اسی موں سے کبھی انہی بیٹیوں کے لیے پھول چھڑتے تھے سراسی دیر ہونے پہ پریشان ہو کر دعائیں مانگنے لگتے تھے وہ بابا میں لائبری میں کتابیں شو بکواس بند کر حرام خور مجھے پاگل سمجھتی ہے میں اندھا ہوں تیری رنگ رلیاں نہیں دیکھ سکتا بابا پلیز میرا یقین کریں مجھے لائبری میں دیر ہو گئی تھی اور میری وین بھی لیٹ پہنچی وین لیٹ نہیں پہنچی تو لیٹ پہنچی کسی کے ساتھ گئی ہوگی بتا کس کے ساتھ گئی تھی بولو چپ کیوں ہو گئی ہو دیکھ لڑکی اگر تُو نے بھی کسی کے ساتھ بھاگنا ہے تو تیرے آگے ہاتھ چوڑتا ہوں مجھے بتا کر بھاگنا کم از کم اپنے سر میں مارنے کے لیے لوگوں کے جوتے تو اکھٹے کرلوں یا اپنے اوپر خاک ڈالنے کے لیے تو تیار ہو جاؤں دیکھ اللہ کے لیے مجھے بتا کر بھاگنا تجھے روکوں گا نہیں بلکل نہیں روکوں گا وہ سچ مجھ ہاتھ چوڑ رہے تھے ہباہچکیوں سے روتی ان کے قدموں میں بیٹھ گئی اور دونوں پاؤں پکڑ لیے بابا پلیز ہم پہ فروسہ رکھیں میں کبھی ایسی نوبت نہیں آنے دوں گی آپ کی عصد سے بڑھ کے میرے لیے کچھ بھی نہیں آپ مجھ پہ اعتماد کریں پلیز بابا میں آپ کو کبھی شرمندہ نہیں ہونے دوں گی آپ کا اعتماد ایک بیٹی نے توڑا ہے اور آپ کا اعتماد جوڑے کی بھی ایک بیٹی ہی صرف ایک بار مجھے پہلے جیسے ہبا سمجھ کر دیکھئے وہ ان کے پاؤں پکڑے روتی ہوئی ہچکیاں لے رہی تھی وہ یک دم سامنے سے ہٹ گئے اور نہ جانے کس چیز کو ٹھوکر مارتے بڑھ بڑھاتے ہوئے کھر سے باہر چلے گئے ہبا دو زانوں جھکی ہوئی تھی لیکن وہ وہاں سے جا چکے تھے انہوں نے اس کے آنسوں کو بھی قابل اعتنا نہیں جانا تھا وہ ان کی اس قدر بے رحمی اور بے اعتمادی پہ اور زیادہ تڑپ تڑپ کے روئی تھی اور خدیجہ بیگم کا کلیجہ مٹھی میں آ گیا تھا انہوں نے قریب آ کر اس کے کندے پر ہاتھ رکھا تو وہ ان سے لپٹ کر رونے لگی گھر سے باہر بہدر نظر آنے والی ہبا الہی گھر کی چار دیواری میں دکھ اور بے اعتباری کے نشتہ کھاتے ہوئے بے حد کمزور اور نیڈھال ہو گئی تھی اسے آج تک روحان کا مارا ہوا تھپڑ نہیں بھولا تھا تھپڑ تو شاید وہ بھولا ہی دیتی لیکن تھپڑ کے ساتھ ملنے والی نفرت اور حقارت کو کیسے بھولاتی کیونکہ انسان نے ہمیشہ جن آنکھوں میں پیار اور محبت کے دیب چلتے دیکھے ہو ان آنکھوں میں نفرت اور غصے کے شولے دیکھنا بہت عذیتناک لگتا ہے اور ہبا نے بھی ایسی عذیت اٹھائی تھی اسی لیے اس میں شدت پڑھ گئی تھی میں کیا کروں امی میں ایسا کیا کروں کہ بابا پہلے جیسے ہو جائیں وہ اپنی نفرت کی دیواریں گرا ڈالیں بھول جائیں سب کچھ بھول جائیں کہ ان کی چار بیٹیاں تھی وہ بلک بلک کے کہہ رہی تھی اور خدیجہ بیگم نے اپنے آنسو دوپٹے میں جست کر لیے بے بسی کا وہ مقام تھا کہ وہ اس بیٹی کو بھی بددعا نہیں دے سکتی تھی جو اپنی بہنوں کی زندگی عذاب کر گئی تھی اور نہ ہی شوہر سے کچھ کہہ سکتی تھی جن کا اعتماد کرچی کرچی ہوا تھا اور اس سارے قصے میں عذاب تو حبہ رابیہ اور حانیہ جھیل رہی تھی جن کو روز زہر میں بجھے تیر کھانا پڑتے تھے عذاب تو ان کی ممتہ جھیل رہی تھی جس کا بیٹا ایک سال سے گھر نہیں آیا تھا پھر بھی سبر کیے بیٹھی تھی اور ربطالہ سے بھلائی اور پہتری کی دعا کر رہی تھی کیا ہوا کچھ پریشان لگتے ہو پرجائی نے اس کے مصبوط شانے پر ہاتھ رکھ کے انتہائی اپنائیت سے پوچھا وہ آج ہی ویکنڈ پہ آفریدی حویلی آیا تھا لیکن سب کے درمیان ہوتے ہوئے بھی انچہ انچہ متفکر سا نظر آ رہا تھا آپ کا وہم ہے وہ بات کو مسکرا کر ٹالتے ہوئے اٹھنے لگا جب پرجائی نے اسے ہاتھ پکڑ کر بیٹھے رہنے پر مجبور کر دیا تھا ماں بہنوں کے وہم بے بنیاد نہیں ہوتے تم کچھ چھپا رہے ہو تمہارے لالا سائن کی تمہاری طرف سے بہت فکر مند ہیں کیا بات ہے بتاتے کیوں نہیں پرجائی کے لہچے میں خف کی در آئی پرجائی مجھے کیا پریشانی ہو سکتی ہے وہ بات کو مزاق کے رنگ میں بدلتے ہوئے ان کی سمت پڑھتا تم کیا سمجھتے ہو مجھے معلوم نہیں انہوں نے رجب کے بالوں پہ ہاتھ پھیرا وہ ان کی بات کا مفہوم سمجھ کر چھپ ہو گیا بیٹے کبھی ماں سے چھپ نہیں سکتے تم کیسے چھپ سکتے ہو تمہاری آنکھیں تمہارے دل کا آئینہ ہیں اور اس آئینے میں آج کل اس کاکس اُبھر رہا ہے جو تمہارے دل کی حکمران بن بیٹھی ہے بولو کون ہے وہ پرجائی تو سچ مجھ اس کے دل میں جھانک رہی تھی رجب نے نظر چھکا لی رجب آخر تم کچھ کہتے کیوں نہیں ہو کیا معاملہ ہے کیوں اندر ہی اندر کھٹ رہے ہو پرجائی میرے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہاں یہ سچ ہے کہ وہ میرے دل کی حکمران بن چکی ہے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے اور آپ جانتی ہیں جب حکمران ریایت سے نفرت کرنے لگے تو اس کا انجام تباہی اور بربادی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا شاید میرا دل بھی تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکا ہے اللہ نہ کرے کیسی منحوس بات موں سے نکالتے ہو انہوں نے دل تھام لیا تھا تو اور کیا کروں پرجائی میں بے بس ہو چکا ہوں میرے سب اختیار ختم ہو چکے ہیں میں سچ کہہ رہا ہوں پرجائی میں ہار چکا ہوں ہار چکا ہوں اس کے سامنے وہ کہتے کہتے انتہائی استراب کے عالم میں اپنے بالوں میں ہاتھ پھسا چکا تھا ہبا کا رویہ دیکھ کر وہ اتنے دنوں سے سچ مجھ بہت منتشر اور مسترب سرہنے لگا تھا اسے سمجھ نہ آ رہا تھا کہ ہبا الہی کا دل اپنی طرف سے صاف کر کے اسے اپنے دل کا حال کیسے بتائے کہ وہ یقین بھی کر لے اسی استراب میں وہ اٹھ کر چلا گیا لیکن اپنا موبائل سوفے پر ہی بھول گیا اور اس کی یہی بھول زریاب آفریدی کے ہاتھ لگ گئی وہ اپی اپی زمینوں سے لوٹے تھے اور ریلیکس ہونے کے غرض سے صوفی کی بیک سے پشت ٹکا کر بیٹھے تو اچانک ہی آس پاس موبائل کی رنگ سنائی دینے لگی انہوں نے آگے پیچھے دیکھا پھر کشن کے قریب رجب کا موبائل نظر آ گیا آفاق کا نام جگمکا رہا تھا ہیلو رجب تم بغیر بتائے کاؤن چلے گئے آفاق کے لہجے میں خفکی تھی تمہیں کافی ڈھونڈا لیکن تم ملے ہی نہیں زریاب آفریدی دلچسپی سے مسکراہت روک کر بولے کون لالہ سائن کیسے ہیں آپ آفاق فوراں سنبھل گیا اللہ کا شکر ہے تم سناؤ کیسے ہو گاؤں ہی آ جاتے دل تو چاہ رہا تھا لیکن ماما کی وجہ سے میرا گھر سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے آفاق کی ماما بلڈ پرشر کی اور نفسیاتی مریضہ تھی اسے ہما وقت اپنی ماما کی دیکھ پھال کے لیے گھر رہنا پڑتا تھا اور سناو کیا کر رہے ہو آج کل سریاب آفریدی سنجیدہ ہو چکے تھے چند منٹ کی گفتگو کے بعد کال بند ہوئی اور وہ موبائل سوفے پہ دوبارہ رکھنے والے تھے جب نظر موبائل کی سکرین سے تکرا گئی موبائل کی سکرین وال پہ کسی لڑکی کی تصویر تھی اور اس تصویر سے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ نیچرل تصویر ہے اور اسی نیچرل پن کے احساس سے متجسس ہو کر انہوں نے پکچرز فائل اوپن کی اور اس پکچر کی ڈیٹیل نکالی ہبا آفریدی یک دم ان کو جھٹکا لگا تھا وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے انہوں نے اس تصویر کو دوبارہ سے بارہ دیکھا لیکن ہبا آفریدی والی اُلچھن دور نہ ہوئی آخر کون تھی وہ لڑکی جو ہبا آفریدی بھی بن چکی تھی اور وہ ابھی تک لاعلم تھے کہیں رجب نے کسی سے شادی یا نکاح وغیرہ تو اس خیال کے آتے ہی ذہن میں ایک جھماکہ ہوا تھا سوچ کی پرواز کہیں سے کہیں جا پہنچی اور وہ حیرت سے گنگ بس دیکھے جا رہے تھے پتر یہاں کیوں کھڑے ہو سمینوں سے کب آئے گل جانی تسبیح کے دانے گراتی اندر داخل ہوئی تو زریعہ آفریدی کو تنہاں کھڑے دیکھ کر حیران ہوئی انہوں نے خالی خالی نظروں سے گل جانی کو دیکھا تو گل جانی کوئی غیر معمولی بات محسوس کر کے ٹھٹک گئیں پتر خیر تو ہے دل ہال رہا تھا اسی لئے قدرہ حسطگی سے اس تفسار کیا ہاں چھے خیریت ہے آپ بیٹھیں سب خیریت ہے ہم ابھی آتے ہیں آپ بیٹھیں وہ بے رکھ سا بولتے ہوئے موبائل سمیت ٹرائنگ روم سے نکل گئے تھے تھوڑی دیر بعد رجب اپنا موبائل دھونتا ہوا پورے ڈرائنگ روم کو الٹ پلٹ کر چکا تھا مگر موبائل مل کے نہیں دیا تھا جی لالا سائنگ آپ نے مجھے بلایا تھا وہ گہری سوچ میں گم بے چینی سے تہل رہے تھے جب آفاق بدر کی آواز سن کر سوچ سے دامن چھڑا کر ہوش کی دنیا میں لوٹ آئے ہاں آؤ بیٹھو کیسے ہو انہوں نے خود بھی صوفے کی سمت قدم بڑھاتے ہوئے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا جی ٹھیک ہوں سب خیریت تو ہے نا رجب کہاں ہے وہ پورچ میں دیکھ چکا تھا کہ رجب کی گاڑی غائب ہے اسی لئے تشویش ہو رہی تھی سب خیریت ہے یا نہیں یہ تو تم بتاؤ گے البتہ رجب اس وقت گاؤں میں بلکل ٹھیک تھاک ہے ان کے مشکوک انداز اور مبہم باتوں سے آفاق اندر ہی اندر خبر آ رہا تھا کہ نجانے کیا مسئلہ ہو گیا ہے کیا بات ہے تم سوچ میں پڑ گئے ہو انہوں نے ہی اسے چونک آیا نہیں ایسی کوئی بات نہیں آپ کہیے میں سن رہا ہوں وہ اپنے حواظ تاثرات اور انداز نشست درست کرتے ہوئے پوری طرح متوجہ ہوا آفاق اولاد بڑی ہو یا چھوٹی ماں باپ سے اس کی حرکتیں ڈھکی چھوپی نہیں رہتی نہ بچپن میں نہ جوانی میں کیونکہ ماں باپ کے ہاتھوں کا لمس اور اولاد کی حرکتوں کے انداز ایک دوسرے میں رجب سے ہوتے ہیں میں نے دو ماہ کے رجب کو ان ہاتھوں سے پالا ہے میرے لیے وہ ابھی بھی بچہ ہے لیکن حقیقتاً دیکھا جائے تو وہ بچہ نہیں رہا اور کوئی بھی مکمل مرد عورت کے وجود سے نظر نہیں چورا سکتا وہ ابھی نہیں چورا سکا جب سے اس نے کالج انیورسٹری میں قدم رکھا ہے ہزاروں لڑکیوں سے تعلقات رکھ چکا ہے وہ سمجھتا ہے لالہ سائنگ گاؤں میں ہوتے ہیں اس لئے کچھ نہیں جانتے لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ اولاد سے اتنی آسانی سے بے نیاز نہیں ہوا جا سکتا مجھے معلوم تھا کہ وہ محض دل لگی کرتا ہے اس لئے کبھی دانٹ ٹپٹ کے اسے پریشان کرنے کی کوشش نہیں کی لیکن اب معاملہ سنجیدہ ہے اس لئے ہم چپ نہیں رہ سکتے اور چاہتے ہیں کہ اس سے باز پرست کرنے سے پہلے تم سے جان لے کہ سارا چکر کیا ہے اور یہ ہبا نامی لڑکی کون ہے انتہائی تہام ملامیز انداز میں بات کرتے کرتے جب انہوں نے سوال کیا تو آفاق بری طرح گڑھ بڑھا گیا ہبا کس ہبا کی بات کر رہے ہیں آپ تم کس ہبا کو جانتے ہو نہیں لالہ سائنگ میں کسی ہبا کو نہیں جانتا آفاق کو معاملہ زیادہ سنگین محسوس ہوا تو بات سے انکاری ہو گیا دیکھو آفاق تم ہمارے لئے رجب جیسے ہو ہم نے کبھی بھی تمہیں اس کا دوست نہیں سمجھا اسی لئے امید ہے کہ تم غلط بیانی سے کام لے کر کچھ چھپانے کی کوشش نہیں کروگے سچ سچ بتاؤ ہبا کون ہے وہ ہبا جس کو اس نے ہبا آفریدی بنا لیا ہے کیا ہبا آفریدی آفاق اچھل پڑا کیا آپ بھی انکار کروگے انہوں نے موبائل آن کر کے آفاق کے سامنے کیا تو آفاق ہبا الہی کی تصویر دیکھ کر نظر چرا گیا کہ اس کے چہرے کا سائٹ پوس تھا چہرہ واضح نہیں تھا اور نہ جانے اس نے یہ تصویر کیسے اور کب لی تھی لیکن جب بھی لی تھی اسے اندازہ تھا کہ بہت مشکل سے لی ہوگی بولو آفاق ہم سے کچھ بھی چھپانے کی ضرورت نہیں جو بھی بات ہے صاف صاف بتاؤ ہم آج شہر اسی لیے آئے ہیں کہ بات کی اصلیت معلوم ہو سکے آفاق کو علم ہو چکا تھا کہ اب کچھ بھی چھپانا بے سود ہے اسی لیے آہستہ آہستہ سب کچھ بتاتا چلا گیا اور وہ پوری توجہ سے سنتے رہے وہ لڑکی ہے کون اس کا بیکراؤنڈ کیا ہے لالہ سائن وہ میریل کلاس سے تعلق رکھتی ہے اس کے والد صاحب شاید بابدہ کے شعبے سے وابستہ ہیں کافی اچھے اور شریف لوگ ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ رجب کو پسند نہیں کر دی اور رجب یک طرفہ دیوانگی میں اس انتہا کو پہنچ چکا ہے کہ اسے حبہ الہی کے بجائے حبہ آفریدی لکھنے لگا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی اس کی دیوانگی کی ایک چھلک ہے ورنہ دوسری طرف ایسا کوئی بھی جذبہ دور دور تک دکھائی نہیں دیتا آفاق نے ہر مسئلہ سلچھا کر ان کے سامنے رکھ دیا تھا اور ان سے اجازت لے کر چلا گیا لیکن وہ نہ جانے کہاں سے کہاں جا پہنچے تھے ان کے خیالات اور جذبات عجیب سے کشمکش کا شکار تھے انسان جذبات کے بھمر میں اُلج جائے تو اس سے نکلنا مشکل ترین مرحلہ بن جاتا ہے وہ بھی اپنے جذبات کے بھمر میں اُلج گیا تھا کبھی اپنے آپ کو سرزنش کرنے لگتا اپنے آپ کو باز رکھنے کی کوششیں کرتا اور کبھی اپنے آپ کو سر پر دوڑتے ہوئے منمانی کر گزرنے پر اکساتا تھا لیکن اسے یہ بھی احساس تھا کہ منمانی سے وہ اور بھی روٹ جائے گی مشتعل ہو جائے گی اور وہ اسے مشتعل نہیں کرنا چاہتا تھا اس لیے دل پہ جبر کیے رہتا لیکن اس کے دل سے قدورت نکالنے کی کوشش وہ اب بھی کرتا تھا گاؤں سے واپسی پہ وہ احد کر کے آیا تھا کہ ہبا سے معافی مانگ کر ہمیشہ کے لیے اس سے نظر چرا لے گا بھول جائے گا کہ وہ اس کے آس پاس ہوتی ہے مگن ہو جائے گا کسی اور دنیا میں لیکن معاملہ یہاں بھی الٹ ہو گیا تھا تقدیر اس کی جلد پاسی کو ایک اور انتحان میں مقتلا کر گئی تھی اس روز بھی ہبا بس سٹاپ پہ کھڑی وین کا انتظار کر رہی تھی جب وہ گاڑی سے اتر کر اس کے قریب آ گیا تھا ہبا میں جانتا ہوں آپ کو میری بات سننا بھی کوارہ نہیں لیکن پھر پھر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ میری بات صرف آخری دفعہ سن لیں وہ اس کے سامنے نظر چکائے کھڑا تھا دیکھئے مسٹر رجب آفریدی اس وقت میری وین آنے والی ہے پلیز آپ مجھے پریشان مت کریں چلے جائیں یہاں سے پلیز وہ دپے لہچے میں بولتے ہوئے اپنا غصہ بھی دبا رہی تھی لیکن جب تک آپ کہیں بیٹھ کر میری بات نہیں سنیں گے اور مجھے صفائی کا موقع نہیں دیں گی میں کہیں نہیں جاؤں گا یعنی آپ مجھے رسوہ کرنے کا ارادہ کر چکے ہیں اور اپنے ارادے پر عمل کر کے ہی رہیں گے نہیں پلیز بلیف می میں ایسا کچھ بھی نہیں چاہتا آپ کی عزت مجھے خود سے بھی زیادہ عزیز ہے لیکن اس روز جو کچھ آپ نے میرے کلاس روم میں آ کر کہا اور پلیز سٹاپ اٹ مجھے کوئی بات نہیں سننی چلے جائیں یہاں سے ورنہ لوگوں کو اکھٹا کر لوں گی اس کے اس قدر سخت تیور اور جارہانہ انداز سے اس کے حوصلے پست ہونے لگے تھے وہ بے بسی سے دیکھنے لگا کہ اب کیا کریں ہبا ایک بار آپ مجھے صفائی میں کچھ کہنے کا موقع تو دیں میں تم جیسے آدمی کو دیکھنا پسند نہیں کرتی تم چاہتے ہو کہ بات سنو وہ کہہ کر آگے بڑھنے لگی ایک بے اختیاری کے عالم میں رجب آفریدی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا ہبا کی پوری ہستی جھنجھنا اٹھی ہبا آپ رجب آفریدی کی زندگی ہیں اور زندگی کے لیے انسان کیا کچھ کر سکتا ہے یا آپ پہ خوبی جانتی ہوں گی آہستگی سے کہتا وہ اس کا ہاتھ چھوڑ چکا تھا لیکن دو منٹ پہلے رکنے والی وین میں بیٹھے اور فار الہی اس منظر کو دیکھ چکے تھے گھر کے درو دیوار پہ موت کا سا سناٹا تاری تھا وحشت گھر کے اندر باہر رقص کرتی پھر رہی تھی اعتماد کا وجود دھجی دھجی ہوا تھا اعتبار کی دور ٹوٹی تھی کیا یہ کسی موت سے کم تھا اور ہبا وہ تو جیسے پتھر کا مجسمہ بنی کھڑی تھی اس کے ذہن پہ تو صرف اور صرف رجب آفریدی کا آگ سما ہوا تھا بس وہی نظر آ رہا تھا اور غفار الہی تو جیسے اپنی تمام عزت کی جمع پونجی لٹا کر خود کھا کر دھیر بنے بیٹھے تھے جو کر سکتے تھے کر چکے تھے اب ان کے پاس خاموشی کے سوا کچھ نہیں رہ گیا تھا لیکن اس خاموشی میں ایک کنکر گرا جو انہیں عجیب سے فیصلے پہ آمادہ کر گیا تھا ہم لوگ آپ سے رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں آپ اپنی بڑی بیٹی کہاں سے آئے ہو غفار الہی بہت سرد و سپارٹ انداز میں پوچھ رہے تھے ہمارا تعلق پشاور سے ہے رجب آفریدی چھوٹا بھائی ہے ہمارا ہبا کے ساتھ ہی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے ہبا جانتی ہے اسے سریاب آفریدی کو نہیں معلوم تھا کہ اپنے بھائی کی محبت میں وہ اس کی محبت تو مانگنے آ گئے ہیں لیکن محبت مانگتے مانگتے کبھی کبھی عذاب بھی حصے میں آ جاتے ہیں شادی کب کرنا چاہتے ہو اب کی بار سریاب آفریدی بری طرح چونکے اور سامنے بیٹھے غفار الہی کی دماغی حالت پر شبہ ہوا تھا جو غیر معمولی باتیں کر رہے تھے جب آپ مناسب سمجھیں ہم بارات لے آئیں گے جمعہ کو آ جانا اخصدی ہو جائے گی وہ کہہ کے اٹھ گئے اور سریاب آفریدی کو ساکت و سامت چھوڑ گئے وہ گنگ پیٹھے تھے انہیں یقین نہیں آیا تھا کہ ایسا فیصلہ ایک سگا باپ اپنی بیٹی کے لئے کر سکتا ہے وہ بھی ایسا باپ جو مکمل ہوش و حواس میں ہو وہ وہاں سے الجھے الجھے واپس آئے تھے بھر جائی اور گل جانی کو رجب کی پسند دیکھنے اور مصبت جواب ملنے کا پیچینی سے انتظار تھا جیسے ہی زریاب آفریدی نے آ کر اطلاع دی وہ خوشی سے جھوم اٹھی اور جب اس خبر نے رجب کے کانوں تک رسائی حاصل کی تو وہ پتھرا گیا لالہ سائن یہ یہ کیسے پگھلے تو ہم سے یہی معاملہ چھپا رہا تھا نا انہوں نے اسے سینے سے لگاتے ہوئے کہا لیکن لالہ سائن وہ بے یقینی سے کچھ بول ہی نہیں پا رہا تھا بس اب دلہن کھر لانے کی تیاری کر دن بہت کم رہ گئے ہیں وہ اس کا کندھا تھپک کر چلے گئے تو بھرچائی نے گھیر لیا پھر گل جانی واری صدقے جانے لگیں اور وہ سب کو چھوڑ کر حیران پریشان سا سیدھا آفاق کے پاس آ گیا تھا اور آفاق بھی اس خبر سے متاجب سے رہ گیا اسے بھی یقین نہیں آیا تھا مگر یہی حقیقت تھی انسان جس کام کے ہو جانے کی امید ہی نہیں رکھتا ہو جس سیس کی اسے توقع ہی نہ ہو وہ ہو جائے تو وہ یقین اور بے یقینی کے درمیان ڈولتا رہتا ہے اسے خواب سے حقیقت تک سفر تیہ ہو جانا ایک فسانہ لگنے لگتا ہے اور وہ بھی چپ چاپ اس فسانے کو دیکھ رہا تھا ہبا الہی آج ہبا افریدی کے روح میں سر تاپہ سجی سمری اس کے پہلو میں بیٹھی تھی شادی مبارک ہو عروج اور فرہاد کاشمیری بیگ وقت مبارک بات دے کر پھول اور گفت دے رہے تھے یار تیری محبت سچی تھی تو جیت گیا اللہ ایسا مقدر ہر کسی کا لکھے تھوڑی دیر بعد فرہاد نے رجب سے سربوشی کی اور رشک کا اظہار کیا تھا رجب اپنی جیت پہ خود مشکوک تھا کسی کے رشک پہ فخر کیسے محسوس کرتا اس کی بات سن کر خاموش ہی رہا شالی کافی دھوم دھام سے اپنے انجام کو پہنچی لیکن رخصتی کے وقت روتے روتے اچانک ہبا کے آنسو تھم جانا خدیجہ بیگم کا دل چیر گئے تھے رابیہ اور ہانیاں بھی اس سے لپٹ کر بے تہاشہ روئی تھیں مگر وہ خاموشی سے آکے پڑھتی چلی گئی اب اس کے دائیں بائیں رجب آفریدی کی بھر جائی اور کزنز تھیں میں بہت برا تھا ہبا بہت زیادہ برا تھا لیکن محبت برے انسان کے من میں سما جائے تو تن کی تمام برائیاں بھی نکال کے پھینک دیتی ہے من کے ساتھ ساتھ تن بھی موتر اور پاکیزہ کر دیتی ہے تمہاری محبت میرے من میں اتری تو میں تن کی تمام بری خواہشات سے نکل آیا میں جو ہمیشہ حسن کو چھو کر محسوس کرنے کا قائل تھا تمہاری پاکیزہ خوبصورتی کو دیکھ کر دل کو سہراب ہوتا محسوس کرنے لگا تھا شاید یہی پاکیز کی تمہاری انفرادیت تھی کہ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے تمہاری طرف چھکنے لگا لیکن شاید میرا دل میری آنکھوں میں بس چکا تھا جس کی وجہ سے میرے جذبات کی تشہیر ہو گئی اور معاملہ تم تک پہنچ گیا اچھے لفظوں میں اچھے انداز میں پہنچتا تو مجھے خوشی بھی ہوتی لیکن غلط انداز اور غلط لفظوں نے میرے جذبات کی خوبصورتی مجرور کر ڈالی اس کے دونوں ہاتھ تھامے وہ آہستگی سے کہتا اتمنان سکون سرشاری اور چاہت کی وادی میں گم بے پناہ خوش تھا ہبا کا پرسوس حسن اس وقت دلناپے کے سنگھار سے مزید دو آدشہ ہو رہا تھا اور وہ اسے بار بار یوں دیکھ رہا تھا جیسے ابھی ابھی خواب ٹوٹے گا اور منظر بدل جائے گا اور وہ پہلے کی طرح یونیورسٹی کے گیٹ سے بس سٹاپ تک اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہوگا اور وہ اپنا غصہ اس پہ اتار کر چلی جائے گی کیا بات ہے تھک گئی ہو اتنی نرمی سے تو آج تک وہ کسی سے مخاطب نہیں ہوا تھا نجانے اس کے معاملے میں دل اتنا نرم کیوں ہو جاتا تھا وہ نفی میں گردن ہلا کر رجب آفریدی کے ہاتھوں کو دیکھنے لگی جن میں اس کے اپنے ہاتھ تبے ہوئے تھے کھانا منگوان اس نے دوبارہ پوچھا تو دوبارہ انکار میں جواب ملا تھا اداس ہو کھر والوں کے لیے نہیں نیند آ رہی ہے نہیں میں ڈسٹرپ کر رہا ہوں نہیں ہر جواب میں نہیں سن کر وہ دلچسپی سے سوال کر رہا تھا اور آخری سوال کے جواب میں یک دم قہقہ لگا کے ہنس پڑا تھا یعنی کہ میں ڈسٹرپ کر بھی لوں تو تم نہیں میں جواب دو گی اس سے اچھی تو بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی وہ شرارت سے پوچھتا اس کی چوریوں کو چھیڑنے لگا اپنی خوشی اور سرشاری میں اس نے ہبا کے تاثرات ابھی تک نوٹ نہیں کیے تھے اگر ایک بار کر لیتا تو پھر سارے خوشی اور سرشاری رخصت ہو جاتی اور وہ بھول جاتا کہ اس نے ہبا الہی کو حاصل کر لیا ہے بلکہ یہ یاد رکھتا کہ کسی کو حاصل کر کے بھی نہ کر پانا کیسا ہوتا ہے لاحاصل کے عذیت کیسی ہوتی ہے جو موجود بھی ہو اور بظاہر حاصل بھی ہو لیکن وہ ایسی عذیت سے بے خبر رات کی مدھوش خوبصورتی میں ڈوبا کسی اور دنیا کی سر کر رہا تھا میرا نیک صبح صبح بھر جائی دروازے کی چوکھٹ میں کھڑی اپنی رسم و رواج کے مطابق نیک مانگ رہی تھی اور وہ انہیں تالنے کی کوشش کر رہا تھا کیا ہوا بھر جائی کیا ملا نیک میں رجب کی بھوپیزات لالا رخ پھر قریب چلی آئی ابھی اس کی نیند ہی پیچھا نہیں چھوڑ رہی نیک کیا دے گا بھلا بھر جائی نے اسے خفکی سے کورا بھر جائی پلیز دوپہر میں دے دوں گا ابھی مجھے کچھ خبر نہیں میرا والٹ کہاں رکھا ہے اور اگر رکھا ہے تو اس میں کیش بھی ہے یا نہیں اس نے بھر جائی سے بھی زیادہ خفکی ظاہر کی ٹھیک ہے مد دو پھر پورے ساتھ روز کے لیے اپنی دلہن کو بھول جانا وہ کہہ کے مڑ گئیں اور چند سیکنڈ بعد جب اسے بھر جائی کی دھمکی سمجھ آئی تو بوکھلا کے ان کے پیچھے لپکا بھر جائی ارے رکھے نہ بھر جائی کیسا ظلم کرنے چلی ہیں اس نے بھر جائی کو کندھوں سے تھام لیا مطلب کی بات کہو ہمیں اور بھی بہت سے کام ہیں وہ اب اجنبیت دکھا رہی تھی پیاری بھر جائی آپ رکھیں آپ کا نیک ابھی لے کر آتا ہوں وہ انہیں وہیں کھڑا کر کے بیڈروم میں چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد ایک ڈبا ہاتھ میں لیا آ گیا یہ رہا آپ کا نیک اس نے خفکی سے کہا چہرہ بھی خفا خفا نظر آ رہا تھا انتہائی بھاری موٹے موٹے سونے کے گنگن بہت خوبصورت تھے پھر جائی کو یقین نہ آیا کہ لاپروہ سا رجب آفری دی ان کے نیک کے لیے پہلے سے انتظام کیے ہوئے تھا جیتے رہو اللہ تجھے لاکھوں خوشیاں دے اور تیری جوڑی سلامت رکھے اس کے ماتھے پہ پیار کرتے ہوئے انہیں احساس ہوا کہ وہی ان کا بیٹا ہے آج تک رجب کے ہوتے ہوئے انہوں نے اولاد کی کمی محسوس نہیں کی تھی نہ ہی کبھی اللہ سے شک پا گیا تھا کہ ان کی گود کیوں خالی رکھی شاید انہیں رجب کی صورت میں بیٹا نظر آتا تھا اب میری دلہن میرے پاس ہی رہے گی نا اس نے شرارہ سے کہا تو وہ مسکراتی ہوئی چلی گئیں شام کوولی میں کی رسم تھی سریاب آفری دی نے بے شمار لوگوں کو انوائٹ کر رکھا تھا اور رجب نے بھی اپنے دوستوں کو فیملی سمیت مدو کیا ہوا تھا پورا دن ہبا کمرے میں لڑکیوں کے درمیان بیٹھی رہی گاؤں کے عورتیں کافی اشتیاق سے آفریدیوں کی چھوٹی بہو دیکھنے آ رہی تھی سب کو دلہن پسند آئی تھی مگر دلہن کے چہرے پہ مسکراہت کی کمی بھی سب کو محسوس ہوئی تھی اور یہ کمی بھر جائی بھی محسوس کر چکی تھی رجب اتھر آؤ انہوں نے اپنے جاننے والوں کے ساتھ باتوں میں مصروف رجب کو قریب بلالیا جی بھر جائے خیریت وہ ان کے چہرے پہ تفکرات کے بادل پندلاتے دیکھ چکا تھا تمہارا اپنی دلہن سے چھگڑا تو نہیں ہوا نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی کیوں آپ کو ایسا کیوں لگا وہ سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولا بس مجھے لگا کہ دلہن خوش نہیں لگ رہی صبح سے چپ چاپ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے پیٹھی ہے کچھ کھانا وغیرہ بھی نہیں کھایا اور اس کے گھر والے بھی ابھی تک نہیں آئے کوئی مسئلہ تو نہیں ارے بھر جائی کیوں پریشان ہوتی ہیں تو آپ خود سرہ سوچیں ایک دن سے جب کوئی اپنوں سے جدا ہو کر ایک نئی اور اجنبی جگہ پہ آتا ہے تو وہ خوش کیسے لگ سکتا ہے اور چپ تو اس نے ہونا ہی ہے جو دھیر ساری خواتین اس کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں کیا وہ ان کی زبان سمجھتی ہے رجب نے ڈرائنگ روم میں بیٹھی عورتوں کے جمگٹے میں خاموش سیہبہ کو والہانہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بھر جائی کو سمجھایا مجبوراں بھر جائی کو اس کی بات سے متفق ہونا ہی پڑا ایک بات سنو وہ جاتے جاتے دوبارہ مڑائیں اور رجب کے کندے پہ ہاتھ رکھا جی سنائیے وہ نظروں کا زاویہ بدل چکا تھا کتنا پیار کرتے ہو اس سے ان کے انداز میں سنجیدہ سی شرارت تھی اتنا پیار کے مر جاؤں تو بھی اسی کا نام اللہ نہ کرے کیسی منحوس باتیں کرتے ہو کتنی اچھی بات پوچھی تھی لیکن تم نے تو دل ہی دہلا کے رکھ دیا بھر جائی نے دہل کے اس کی بات کار دی لہجے میں خوف سے مٹایا تھا میرا مطلب تھا کہ اتنا پیار کرتا ہوں کہ دل چاہ رہا ہے سب عورتوں کو ہٹا کر خود اس کے سامنے جا کر بیٹھ جاؤں اور اسے دیر تک دیکھتا رہوں وہ ان کا دل بہلانے کے لیے بات بدل گیا وہ مسکرا کر اس کے سر پہ چپت لگا چکی تھی وہ ہنستا ہوا دوبارہ مردوں کے لیے مخصوص کیے حصے کی سمت پڑھ گیا مگر شام کو اس کی ساری خوشی اور سرشاری ہوا ہو گئی ہبا تمہارے امی بابا اور سسٹر سب ہی تک نہیں آئیں لالہ سائی انتظار کر رہے ہیں وہ ولیمے کے لیے دلہن بنی ہبا کے پاس اسٹیج پہ اس کے برابر پیٹھا تشویش کا اظہار کر رہا تھا وہ نہیں آئیں گے انتہائی سرد لہجے میں انتہائی مختصر جملہ رجب نے چونک کے دیکھا کیوں کیا ہوا اس کے اس تفسار کے باوجود وہ خاموش رہی ہبا میں کیا پوچھ رہا ہوں وہ کیوں نہیں آئیں گے اس کیوں کا جواب سریعام مت پوچھو رجب آفریدی بہت عذیت اٹھاؤ گے اس نے کہتے ہوئے جن نظروں سے رجب کو دیکھا اسے اپنی محبت کا شفاف فلک تاریخ ہوتا نظر آیا تھا اسے لگا آج بھی اس کے سامنے ہبا الہی بیٹھی ہے ہبا آفریدی نہیں لیکن کچھ وجہ بھی تو معلوم ہو وہ کیوں نہیں آ رہے ہبا کے قریب کھڑے نہ جانے کیا کیا کہہ رہے تھے مگر رجب کا دماغ معاف ہوتا جا رہا تھا وہ جان چکا تھا کہ ہبا کے دل میں اس کے لیے اس وقت کیا ہے اور آئندہ کیا ہوگا وجہ آپ مٹ نہیں سکتی اور معافی سے کچھ حاصل نہیں ہوگا اسی لئے آپ لوگ اپنے احساسات کی طرف دھیان دیں کسی اور کی فکر مت کریں ہبا کا لہجہ اور اس کا انداز اس کی باتیں عجیب سی تھیں سریاب آفریدی بھی علچ کے رہ گئے لیکن بیٹا تم جان سکتی ہو ولیمے کی رسم میں اگر درہن کے گھر والے شریک نہ ہوں تو لوگ کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں ہم کیسی کیسی باتیں نہیں کریں گے صرف اتنا کہیں گے کہ لڑکی بد کردار تھی جو ماں باپ نے بوجھ کی طہاں سر سے اتار پھینکی ہے یا پھر لا وارس ہے اس کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں اور میرا خیال ہے کہ لوگوں کا پہلا خیال درست ہے میری بد کرداری کی وجہ سے ہی تو میرے ماں باپ نے مجھے یوں پھینکا کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ کسی نیک پرمین اور با کردار لڑکی کا باپ پوش و حواظ کے باوجود اس طرح بیا سکتا ہے اس نے سریاب آفریدی کے آنکھوں میں دیکھ کر بے خوف و خطر کہا تھا اور رجب کو یوں لگا وہ کسی پہاڑ کے ملبے تلے تپتا جا رہا ہو ہبا کی دماغی حالت کافی مشکوک نظر آ رہی تھی رجب سریاب آفریدی نے اس کا کندھا ہلایا جی لالہ سائن اس نے بے حد آہستگی سے پوچھا تم ہبا کو لے کر اوپر کمرے میں جاؤ اور ذرا آرام سے پوچھنے کی کوشش کرو کہ وہ لوگ کیوں نہیں آ رہے لالہ سائن وہ نہیں بتائے گی رجب کو احساس ہو چکا تھا کہ کہیں نہ کہیں کچھ خلط ہو گیا ہے تم کوشش تو کرو اور میرا خیال ہے اس کی اپنی طبیعت بھی ٹھیک نہیں سریاب آفریدی کے اسرار پہ اس نے ہبا کو اس تیج سے اٹھنے کو کہا مگر وہ اپنی جگہ پہ یوں بیٹھی رہی جیسے کبھی ہیلے گی ہی نہیں ہبا پلیز ہم تھوڑی دیر تک واپس آ جائیں گے اوپر بیٹروم تک ہی تو جانا ہے رجب ماوف ہوتے دماغ کے ساتھ نہ جانے کیسے اپنی بات مکمل کر رہا تھا کیوں کیوں لے جانا چاہتے ہو مجھے جو بھی کہنا ہے یہیں کہو سب کے سامنے کہو کیا چھپانے کی کوشش کرتے ہو پہلے کچھ چھپایا ہے جو آج چھپانے کی کوشش کر رہے ہو بولو کیوں لے جا رہے ہو مجھے وہ یک دم چیخ اٹھی تھی اور پورے ہال میں یک دم سکوت چھا گیا سریعاب آفریدی رجب آفریدی پھر جائی گل جانی آفاق فرہاد مدسر اور مہمانوں کے علاوہ رجب کے خاندان والے بھی پہنچکا رہ گئے تھے تلہن بنی ہبا آفریدی شدید کم و غصے کی کی قیفیت میں گھری ذہنی توازن کھو چکی تھی وہ رجب کو قہربار نگاہوں سے دیکھ رہی تھی پلیز ہبا یوں لوگوں میں تماشا مت تماشا تمہارا تماشا کیا بنے گا رجب آفریدی تماشا تو میرا بنا تھا سڑک کنارے میرا تماشا تم نے ہی تو لگایا تھا کیا بھول چکے ہو تم تماشا لگا کر بھول چکے ہو لیکن میں نہیں بھولی رجب آفریدی میں اپنا تماشا نہیں بھولی میں اپنی بد کرداری نہیں بھولی میں بد کردار ہوں میں بدچلن ہوں شادی سے پہلے ہی تمہارے ساتھ رنگ ریلیاں منا چکی ہوں گلچھرے اڑاتی رہی ہوں اور بھلاک کیا پاکی ہے وہ اپنے ہواسوں میں نہیں تھی اور وہاں موجود لوگ تم بخد اسے دیکھ اور سن رہے تھے رجب خاک کر ٹھیر بن چکا تھا زلیاب آفریدی خود ساکت کھڑے تھے ہی بھا یہ کیا کر رہی ہو دیکھو اس طرح کتنی انسلٹ شٹا تم کون ہوتی ہو میرے معاملے میں بولنے والی دفع ہو جاؤ اس نے اروج کا ہاتھ نفرت اور حقارت سے جھٹک دیا تھا تظلیل اور ہتک کے احساس سے اروج کا چہرہ صوف پڑ گیا فرہاد بھی شرمندہ ہو چکا تھا لیکن شرمندکی کی گہری دلدل میں تو رجب آفریدی تھا جس کی عزت کے آج حبہ الہی نے سرعام پرخچے اڑا دیئے تھے آفریدی حویلی پہ دو روز سے سنناٹا چھایا ہوا تھا گھر میں چہل پہل بھی پرائے نام تھی رجب دو دن سے اپنے بیڈروم میں نہیں گیا تھا پھر جائی گل جانی اور زریاب آفریدی اپنی اپنی جگہ پہ پریشان اور سوچوں میں گم تھے اور حبہ دو روز سے بیڈروم میں تھی گل جانی نے رجب کو خاموش بیٹھے دیکھا تو بات کرنے کی حمد کر ہی لی پتر یوں چپ چاپ ہاتھ پہ ہاتھ دھرنے سے کچھ نہیں ہوگا تمہیں آرام سکون سے اس کے پاس بیٹھ کر سمجھا پجھا کے پوچھنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہوا اگر وہ پھر بھی نہ بتائے تو پھول جاؤ اس بات کو اور اپنی آگے کی زندگی کے لیے سمجھتاری سے قدم بڑھاؤ وہ سکتا ہے اس روز پریشانی اور غصے میں وہ اپنا اختیار کھو بیٹھی ہو اور اب اپنے کیے پہ نادم ہو تمہیں اس کی کیفیت جاننے کی کوشش کرنی چاہیے ویسے بھی وہ اس گھر میں انہا مت چھوڑو اپنا ساتھ دو شاباش اپنے کمرے میں جاؤ انہوں نے اچھی خاصی تمہید کے بعد اسے اوپر کمرے میں جانے کے لیے کہا اگرچہ اسے دیکھنے کے لیے اس کا اپنا دل بھی بیتاب ہو رہا تھا لیکن پھر بھی اوپر جاتے ہوئے عجیب سا لگ رہا تھا دیکھو بیٹا وہ اس گھر میں تیرے لیے آئی ہے اور تو ہی اسے اس طرح چھوڑ بیٹھا تو اس کا کیا بنے گا گل جانی بہت نرمی اور ملائمت سے سمجھاتی تھی ان کی بات جلد ہی سمجھ میں بھی آ جاتی تھی میں کب اسے چھوڑ بیٹھا ہوں گل جانی میں اسے مر کر بھی نہیں چھوڑ سکتا میں اسے چھوڑ کے خاک ہو جاؤں گا اسی لیے اس کو چھوڑ نہیں سکتا رجب آفریدی کی شدت اور دیوان کی ہنوز تھی اندر داخل ہوتے ذریعب آفریدی نے اس کی پوری بات مکمل توجہ سے سنی تھی تمہیں کون کہتا ہے کہ اسے چھوڑو میری جان وہ تو ہمارے شہسادے کی پسند ہے اس کی خوشی ہے ہمارے ساتھ جیسے چاہے سلوک کرے ہمیں پروا نہیں اتنے سال تم نے عیش کیے منمانی کی اب وہ کر لے گی تو کون سا قیامت آ جائے گی ان کا لہجہ اور انداز پشاشت لیے ہوئے تھے رجب نے حیران کی سے انہیں دیکھا ارے پگلے تو زدی تھا تو تیری گھر والی کو بھی تو زدی ہی ہونا چاہیے تھا انہوں نے رجب کو چھیڑا شریک ہو چکی تھی اور پھر انہوں نے زبردستی رجب کو کمرے میں بھیجا کہ ہبا کو ساتھ لے کر آئے اور اگر وہ چاہے تو اکھٹے کھانا کھائیں گے رجب آ تو گیا مگر اندر قدم رکھنے کے لیے خود کو تیار نہیں کر پا رہا تھا لیکن آخر کب تک دروازے پہ ہلکے سے دستک دے کر وہ اندر داخل ہوا وہ پورے کمرے میں اندھیرہ کیے سوفے پر پاؤں چڑھائے دونوں گھٹنوں کے گرد بانسو لپیٹے بیٹھی تھی رجب نے آکے پڑھ کے تمام لائٹس آن کر ڈالی اور قدم سوفے کی سمت پڑھا دئیے وہ قدموں کی چاپ اور کمرے میں پھیلتی روشنی محسوس کر کے بھی آموش ہی رہی اور بدستور ایک ہی انداز میں بیٹھی رہی ہبا اس نے ہبا کے بالوں میں نرمی سے انگلیاں پھسا کر آہستگیسوں سے پکارا وہ اس کے بے حد قریب بیٹھا تھا دیکھو ہبا میں نہیں جانتا کہ یہ سب کیا ہوا ہے اور تم نے ایسا کیوں کیا لیکن پھر بھی میں ابھی تک تم پہ غصہ نہیں کر سکا حالانکہ جو کچھ ہوا وہ اتنی چھوٹی بات نہیں جو نظرانداز کر دی جائے مگر نجانے کیا بات ہے تمہارے معاملے میں میں تمہارے سوا ہر چیز نظرانداز کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں مجھے تمہارے سامنے کوئی چیز پری نہیں لگتی مجھے نہیں معلوم کہ ایسا کیوں ہے لیکن اتنا جان گیا ہوں کہ میں اپنے پوری ہستی تمہارے سامنے ہار گیا ہوں اور تم سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ہارے ہوئے انسان کے جذبات کو اتنا نہیں کچلنا چاہیے کہ وہ زندگی ہی ہار جائے وہ اس کے بالوں کو انگلیوں سے سہلاتے ہوئے انتہائی آہستگی سے کہہ رہا تھا ہبا کے وجود میں ہلکی سی بھی جمبش نہیں ہوئی تھی اس کا انداز نشست ہنوس تھا کیا بات ہے ناراض ہو اتنا کچھ ہو جانے کے بعد بھی وہ الٹا اسی کی ناراض کی کی فکر میں مبتلا تھا ہبا نے آہستگی سے سر اٹھا کر اسے دیکھا نظروں میں سپارٹ احساس تھا اور برف چیسی سرد کیفیت تھی ایک لمحے کے لیے رجب آفریدی کا دل دوب کے اوبرا تھا رسوہ ہونا کیسا لگتا ہے رجب آفریدی اتنی چھپتی ہوئی بات وہ کتنے تحمل اور سکون سے پوچھ رہی تھی میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ میں نے تم پہ کوئی اعتراض نہیں کیا مجھے تم پر کوئی غصہ بھی نہیں شاید ایسا ہی ہونا تھا رجب کا تحمل اور سکون بھی انتہا کا تھا لگتا ہے تمہارے سینے میں احساس کرنے والا دل نہیں ورنہ تمہیں اپنے بھائی کی حالت ضرور محسوس ہوتی ہبا کا لفظ لفظ سرد تھا ایک دم برف جیسا یخ اور بے حس میرے سینے میں دل ہے لیکن دل میں انا صد اور غصہ نہیں رہا اور تمہاری محبت کا اعجاز ہے اور جس کی محبت کا اتنا کرم ہو اس پہ انسان اپنی انا اور اپنی صد اور اپنا غصہ نہیں آسما سکتا رہی بات میرے بھائی کی تو تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ میرے بھائی کے سینے میں مجھ سے بھی زیادہ بڑا دل ہے اور اس دل میں محبت بھی بہت وسیع پیمانے پہ پھیلی ہوئی ہے اس لیے وہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنے آپ کو پریشان نہیں کرتے وہ اس وقت مجھ سے زیادہ فریش نظر آ رہے ہیں اس کی بات سن کر حبا کی رنگت غصے سے سوف ہو گئی وہ یک دم غصے سے پھڑ پڑی ہاں تم لوگوں کو کیا فرق پڑتا ہے تم لوگوں کو فرق پڑ ہی نہیں سکتا فرق تو غریب لوگوں کو پڑتا ہے جن کی عزت بھی بہت غریب ہوتی ہے سسک سسک کر پروان چڑھتی ہے لیکن تم جیسے کھٹی آمیرزادے اور جاگیردار اس عزت کو دعو پہ لگانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں لیکن رجب آفریدی اتنا یاد رکھو میں حبہ الہی ہوں غفار الہی کی بیٹی اس غفار الہی کی بیٹی جس نے عزت کو ہمیشہ سیند سیند کر رکھا مگر تم جیسے لوگوں نے اس عزت کو محفوظ نہیں رہنے دیا اور نہ ہی ایک بیٹی کو ایک باپ کی نصروں میں سرخ روح ہونے دیا پورا دامن ہی تاک تاک کر دیا کوئی گناہ نہ ہوتے ہوئے بھی گناہکار بنا دیا جب آفریدی میں بد کردار ٹھہری ہوں تو صرف تمہاری وجہ سے پھر سکھا سانس لینے کو ترسو گے میری بہنیں عذاب سہیں گی تو تم بھی جہنم جیسی آگ میں ترپو گے میری ماں روئے گی تو تمہارے گھر والے بھی خون کے آنسو روئیں گے رجب آفریدی پچتاؤ گے تم نے بہت خسارے کا سوادہ کیا ہے اور یہ خسارہ بھی ایسا ہے کہ زندگی پھر تاپ نہیں لاسکو گے تم نے اپنی زد میں میرا یہ جسم تو حاصل کر لیا ہے نا لیکن جسم کے اندر تھڑکتے دل اور روح کو کبھی حاصل نہیں کر سکو گے تم کبھی بھی مجھے اپنا کر بھی اپنا نہیں بنا سکتے تم ہیبا الہی کو مار چکے ہو تم نے دفن کر دیا ہے ہیبا الہی کو وہ رجب کا گریبان پکڑے ہزیانی انداز میں چلاتی ہوئی نا جانے کیا کہے جا رہی تھی اور رجب نہ سمجھی کے عالم میں حیرت زدہ بس اس کا یہ پاگلپن دیکھ رہا تھا اور وہ جو موں میں آ رہا تھا بولے جا رہی تھی باقی افراد بھی شور سن چکے تھے اور اپنے اپنے مقام پہ چپ چاپ بے بس سے کھڑے تھے میں نے محبت کر کے کوئی گناہ نہیں کیا تھا شہبا جس کی وہ مجھے اتنی کڑی سزا دے رہی ہے مجھے دو سال ہو چکے ہیں میں کبھی سکون کی نین نہیں سو سکا ان دو سالوں میں میں نے اس برف کی مرد سے نجانے کتنی بار سر ٹکرایا ہے لیکن وہ برف ایک بار بھی نہیں بگھلی وہ خود تو پتھر تھی ہی اپنے ساتھ مجھے بھی پتھر کا بنا رہی ہے شہوار پلیز مجھے بتاؤ مجھے کس گناہ کی سزا ملی ہے آج شادی کے دو سال بعد اتفاقا ایک ریسٹورنٹ میں شہوار اور رجب آفریدی کا ٹکراہ ہو گیا تھا اور شہوار حبا کے مطالق پوچھنے لگی تو رجب نے اسے تھوڑی دیر کے لیے روک لیا تھا اور جب ساری تفصیل بیان کی تو شہوار حیرت سے گنگ دیکھتی رہ گئی مگر رفتہ رفتہ ساری بات سمجھ میں آتی گئی یہ سب حبا کا قصور نہیں نہ ہی آپ کا قصور ہے بلکہ یہ سب کیا دھرا حبا کی چھوٹی بہن ردہ الہی کا ہے ردہ الہی رجب کو حیرت کا جھٹکہ لگا وہ پہلی بار یہ نام سن رہا تھا ہاں ردہ الہی حبا سے تقریباً ایک ٹیر سال ہی چھوٹی ہوگی حبا ایم بی اے کرنے کی غرض سے یونیورسٹی آگئی تو ردہ کو اکیلے کالج جوائن کرنا پڑا وہ فرسٹ یئر کی سٹوڈنٹ تھی لیکن غلط صحبت نے اسے غلط سم چلنے پہ مجبور کر دیا وفار انکل کو اپنی چاروں بیٹیوں سے بے پناہ محبت تھی وہ انہیں عالی تعلیم دلوانا چاہتے تھے اور اس کے لیے دن رات محنت کرنے میں کوشاں رہتے تھے اور کافی اصول پسند آدمی تھے وہ اپنے کالج فیلو کو پسند کرنے لگی تھی اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ وہ کبھی بھی اپنی پسند سے شادی نہیں کر سکے گی اسی لیے ایک روز گھر چھوڑ کر اس لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی جس سے وہ پسند کرتی تھی غفار انکل کو اپنی تربیت پہ اتنا مان تھا کہ جب وہ مان ٹوٹا تو وہ ہر احساس سے آری ہو گئے انہوں نے حبہ رابیہ اور ہانیہ کو تختہ مشک بنا لیا روحان جو سب پہنوں سے بڑا تھا وہ بھی پہنوں سے متنفر ہو چکا تھا لوگوں کی باتوں سے اس قدر تنگ آیا کہ یہ شہر ہی چھوڑ گیا حبہ بہنوں میں سب سے بڑی تھی اس نے اپنے آپ سے اہت کر رکھا تھا کہ وہ اپنے باپ کا کھویا ہوا اعتماد ضرور بحال کرے گی لیکن ایک روز شاید بس سٹاپ پہ غفار انکل نے حبہ کو آپ کے ساتھ کھڑے دیکھ لیا اور پھر رہی صحیح قصر وہاں پوری ہو گئی انہوں نے گھر آ کر حبہ کو بہت زیادہ ٹارچر کیا تھا رابیہ اور حانیہ نے روکنے کی کوشش کی تو انہوں نے ان دونوں کو بھی بہت زیادہ مارا خدیجہ آنٹی گھر میں ایسے قیامت دیکھ کر چپ ساتھ چکی تھی اور انہی دنوں آپ کے لالا سائن پرپوزل لے کر چلے گئے اور شدید نفرت اور غصے کا مظاہرہ کرتے ہوئے غفار انکل نے فوری حامی بھڑ لی چاہدہ آپ لوگوں کو یہ بات غیر معمولی نہیں لگی تھی ورنہ کوئی باپ اس طرح اپنی بیٹی کو رخصت نہیں کرتا اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اپنے آنگن سے حبہ کی دولی نہیں جنازہ اٹھا تھا کیونکہ رخصتی کے وقت غفار انکل نے حبہ سے کہہ دیا تھا کہ آج سے ان کا حبہ سے ہر تعلق ختم ہو چکا ہے نہ وہ کبھی اس سے ملیں گے اور نہ ہی وہ ان سے ملنے کی کوشش کرے گی اگر ایسا ہوا تو وہ اپنے ساتھ ساتھ رابیہ اور حانیہ کو بھی مار ڈالیں گے اس طرح صرف آپ سے رشتہ جڑتے ہی حبہ کے باقی سارے رشتے ناتے سب سے ٹوٹ گئے وہ گناہکار نہ ہوتے ہوئے بھی سزا کی لپیٹ میں آ چکی تھی شادی کے روز ہی اس کی سزا شروع ہو چکی تھی مگر اس سے بھی زیادہ سزا رابیہ اور حانیہ نے چھیلی ہے چند روز قبل مجھے لاہور کے ایک میڈیکل سٹور پہ خدیجہ آنٹی ملی تھی انہوں نے ہی یہ ساری تفصیل بتائی تھی اور یہ بھی کہ رابیہ اور حانیہ کی تعلیم کا سلسلہ انہوں نے دو سال پہلے ہی بند کروا دیا تھا اور اب تو آئے روز وہ دونوں پہ ہاتھ اٹھاتے رہتے ہیں ذرا سی بات ہوتی ہے وہ مارنا شروع کر دیتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ اتنی عصیت اور بے اعتباری جھیلنے کے بعد اگر حبہ کا رویہ آپ کے ساتھ اتنا سرد ہے تو یہ کوئی حیرت انگیز بات نہیں کیونکہ ایسے حالات میں مضبوط سے بھی مضبوط آساب کا مالک انسان بھی ایسا ہی سلوک کرتا ہے اور یقیناً آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ حبہ کہیں سے بھی غلطی پر نہیں بلکہ غلطی آپ سے ہی ہوئی تھی جو اس روز جل بازی میں اسے بھی عذیت دے بیٹھے اور اپنی زندگی بھی مشکل میں ڈال دی شہوار کی گفتگو سنتا وہ دم بخود بیٹھا جیسے پتھر کا مجسمہ بن چکا تھا اسے حیرت کا شدید ترین جھٹکا لگا تھا حبہ کی بہن ردائلہی اس کے ذہن میں دھماکے ہو رہے تھے ہر چیز گڑمٹ ہوتی جا رہی تھی ہاں ردہ حبہ سے چھوٹی بھی ہے اور خوبصورت بھی شاید اس کی یہی خوبصورتی اس کی سب سے بڑی خامی تھی کہ اپنے کردار کے ساتھ ساتھ ماں باپ اور بہن بھائی کے دامن بھی تاختار کر گئی شہوار کا لہجہ افسوس لیے ہوئے تھا تم مجھے شناخت کے طور پر اس کی کوئی نشانی بتا سکتی ہو رجب آفریدی کے دل و دماغ میں چھکڑ سے چل رہے تھے وہ اتنا عرصہ اپنے آپ کو مظلوم سمجھتا رہا فقط اپنی ذات کو ستم کا شکار سمجھتا رہا حالانکہ ستم تو سب ہی نے سہا تھا رابیہ نے ہانیہ نے غفار الہی اور خدیجہ بیگم نے روحان الہی اور خود کے با الہی نے بھی اور شاید ان کا ستم رجب آفریدی سے بھی زیادہ سنگین تھا کیونکہ وہ لوگ ایک دوسرے سے بچھڑ کر جدا ہو کر سزا کاٹ رہے تھے اور سزا تو شاید ردہ الہی بھی کاٹ رہی تھی شہوار نے رجب کے شک کو یقین میں بدل دیا تھا اور اس کے بعد زیادہ دیر اس سے وہاں بیٹھا نہ گیا وہ فوراں کھڑا ہو گیا تھا اور شہوار سے رابطہ کرنے کے لیے اس کا ایڈریس اور نمبر بھی لے لیا تھا بہت جلد وہ وہاں سے رخصت ہو گیا ارے آج کہاں سے راستہ بھول گئے آفاق کی ممہ رجب کو دیکھتے ہی خوشکواری سے بولی رجب ان سے مل کر متلاشی نگاہوں سے دیکھنے لگا آفاق اوپر اپنے بیڈروم میں ہے وہیں جاؤ گے یا اسے بلاؤں میں آفاق سے ملنے نہیں آیا میں جبین سے ملنے آیا ہوں اس کا انداز بہت نپا طلا تھا انہوں نے چونک کر دیکھا پھر سر چھٹک دیا خیلیت تو ہے جی خیلیت ہے کہاں ہے وہ اسے کہیں کہ رجب آفریدی ملنے آیا ہے رجب کے لہجے میں نجانے کیسی چھپن تھی کہ آنٹی بار بار چونک کے دیکھ رہی تھی اور اسی طرح اُلشتی ہوئی ٹرائنگ روم سے نکل گئی اسلام علیکم تھوڑی دیر بعد وہ اس کے سامنے تھی رجب نے نظر اٹھا کے اسے سر تاپا جن نظروں سے دیکھا پہلی بار وہ اس کے سامنے گڑھ بڑھا سی گئی تھی آپ مجھ سے ملنے آئے تھے اس نے کشکھونٹوں سے بمشکل یہ فقر آدھا کیا تھا ہاں آو بیٹھو اس نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے اپنے سامنے والے سوفے کی سمتشارہ کیا تھا وہ مرے مرے قدم اٹھا تھی کافی مشکل سے سوفے تک کا فاصلہ تیہ کر پائی تھی کیونکہ رجب آفریدی کا انداز ہی خطرے کی گھنٹیاں بجانے کو کافی تھا جی کہیے میں سن رہی ہوں تم جانتی ہو میری شادی کو کتنا عرصہ ہو چکا ہے جی تقریباً دو سال یا پھر اس سے جن ما زیادہ لیکن تم یہ نہیں جانتی ہوگی کہ ان دو سالوں میں میری بیوی میرے پاس ہو کر بھی میرے پاس نہیں رہی وہ میرے پاس زندہ لاش کی طرح رہتی ہے رجب کی بات پہ اس نے قدرِ الچھنامی اس نظروں سے دیکھا جیسے وہ اس کی بات سے پریشان ہو گئی ہو اور زندہ لاش وہ اس لیے بن گئی ہے کہ رخصتی کے وقت اس کے ماں باپ نے اس سے اپنے تمام رشتے اور رابطے توڑ لیے تھے کیونکہ ان کی نظر میں وہ بچلن اور بات کردار تھی لمحہ بھر کے لیے اس کی رنگت متغیر ہوئی تھی تم جانتی ہو بات کردار کو کوئی بات کردار کہتے تو اسے کتنا برا لگتا ہے لیکن ایک با کردار کو جب کوئی بات کردار کہے تو وہ مر جاتا ہے وہ بھی مر چکی ہے اسے بھی بات کرداری کا تانہ ملا ہے کیونکہ اس کی بہن گھر سے بھاگ گئی تھی ایک لڑکے کے فریب میں آ کر وہ باپ اور بھائی کی عزت تو رون گئی ساتھ میں اپنی بہنوں کی زندگی بھی بربادی کا ماتم آج تک ہو رہا ہے اور نہ جانے کب تک ہوگا جب کہتے کہتے بپڑنے لگا تھا اور وہ متغیر ہوتی رنگت اور کامتی تانگوں کے ساتھ وہ مشکل اپنے آپ کو سنبھالے ہوئے تھی میں تم سے صرف اتنا پوچھنے آیا ہوں کہ تم بھی ایک لڑکی ہو تم نے بھی سمانے کی ٹھوکریں کھائی ہیں تم بتاؤ کہ سزا کا مستحق کون ہے وہ لڑکی جو میری بیوی ہے یا پھر وہ لڑکی جو گھر سے پھاگ گئی کیونکہ جو لڑکی میری بیوی ہے اس نے مجھے ستایا ہے مجھے دن رات عزیت دی ہے میرے گھر والوں کو ذہنی ٹورچر کیا ہے میری محبت کی دھول اڑائی ہے اپنے قدموں تلے روندہ ہے میری محبت کو لیکن دوسری لڑکی نے اپنے ماں باپ بھائی بہنوں کو ستایا ہے ان کو عزیت دی ان کی عزت خاک میں ملائی ہے اس میں محض ایک خواہش ایک وقتی جذبات کے آگے اتنی محبتیں روندی ہیں یہاں تک کہ میری محبت کی اسی کی وجہ سے اتاب کا شکار ہوئی ہے اس نے بغور اپنے سامنے بیٹھی جبین آمی لڑکی کو دیکھا جو یقیناً کسی بھمر میں چکرا رہی تھی بولو نا جبین کون سیسا کا مستحق ہے میری بیوی یا پھر میری بیوی کی بہن وہ اسے بولنے پہ اکسا رہا تھا اور وہ اپنے ہونٹوں کی لڑسے چھپا رہی تھی اس کی حالت غیر ہو رہی تھی آپ مجھ سے اور ہونے کے ناتے میں تم سے اتنا پوچھنے کا تو حق رکھتا ہی ہوں کہ سزا کسے دوں تمہیں یا پھر تمہاری بہن کو وہ اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس سے سے دیکھتا بے حد قذبناک ہو رہا تھا اور وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی پلیز میرے سامنے یہ جذباتی سین ریاکٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں مجھے صاف صاف بتاؤ تمہیں اتنی بری حالت سے نکال کے یہاں لے آیا رہنے کے لئے چھتی نہیں بلکہ عزت احترام اور اعتماد بھی دیا اور تم نے تو شاید ہر کسی کا اعتماد توڑنے کا اہد کر رکھا ہے تمہیں کسی کی بھی پرواہ نہیں سوائے اپنے آپ کے تم نے اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کا احساس نہیں کیا تھا آفاک کا احساس تمہیں بھلا کیوں ہوگا نہیں رجب بھائی ایسا نہیں ہے میں شٹ اپ تو ندامت ہو رہی ہے کہ تم حبا جیسی لڑکی کی بہن ہو وہ حبا جس نے اپنوں سے بچھڑنے اور باپ کا اعتماد مجروح ہونے کی پاداش میں آج تک ہر خوشی خود پہ حرام کر رکھی ہے جس نے میری بے پنہ اور اندھی محبت کو ہمیشہ ٹھکرایا ہمیشہ میرے دل کو پانچ پانچ کر دی رہی صرف اس لیے کہ وہ تمہارے لگائے ہوئے راہ کو تھو نہیں سکی تھی اور تم ایک فریب کے بعد دوسرا فریب دینے کے لیے تیار کھڑی ہو پلیز اللہ کے لیے مجھے غلط مت سمجھئے میں نے صرف اس لیے سچ نہیں بتایا کہ کہیں آفاق مجھے پنہ دینے سے انکاری نہ ہو جائیں اور میں سچ بتاتی بھی کیا کہ میں اپنوں کو ٹھکرا کر خود بھی اتنی بڑی ٹھکر کھا چکی ہوں تم قابل رحم نہیں ہو کیونکہ تم جیسی لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے بلکہ ایسا ہی ہوتا ہے تم جتنی بھی ٹھکریں کھاؤ کم ہے وہ اس وقت غصے میں صفاقی کی حد کو چھو رہا تھا اس کا جی چاہ رہا تھا لدہ الہی کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دے اور وہ رجب آفریدی کی اس قدر نفرت اور شدید ردعمل دیکھ کر روئے جا رہی تھی جب سے آفاق اسے اپنے گھر لے کر آیا تھا ہمیشہ رجب آفریدی اور آفاق بدر نے اس کی بے پنہ عزت کی تھی اسے ہمیشہ احترام سے مخاطب کیا تھا اور آفاق کے ماما نے بھی اسے ماں کا سا پیار دیا تھا لیکن آج یہ سب بھی ختم ہو چکا تھا آج احترام سے دیکھنے والی نظروں سے نفرت لپک رہی تھی نفرت ہو رہی ہے اس دنیا سے کہ اس میں تم جیسی بیٹیاں اور تم جیسی بہنیں بھی ہیں لیکن فخر ہو رہا ہے مجھے اس کائنات پہ جس میں ہبا جیسی لڑکیاں بھی ہیں جو کسی کی بے پنہ محبت کو اپنے ماں باپ کی عزت اور اعتماد پہ ترجیح نہیں دیتی چاہے اس کے لئے ان کا اپنا سکھ اور آرام دعو پہ لگ جائے رجب کے لحظے میں ایک دم فخر کا احساس اتر آیا تھا اور ردا کے لئے آنکھوں میں ابھی بھی نفرت کا جذبہ ہنوس تھا پلیس مجھ سے جو کچھ ہو چکا ہے مجھے دیکھو میرے سامنے یہ آنسو اور یہ مافی تلافی کا چکر مت چلاؤ میں تم سے یہ کہنے آیا ہوں کہ آفاق کو اس بات کی خبر ہونے سے پہلے پہلے اپنا ٹھکانہ دھونڈ لو میں نہیں چاہتا کہ وہ مسید تمہارے کسی پریب کا شکار ہو رجب سختی سے کہتا ہوا پلتا لیکن آفاق کا دھوان دھوان چہرہ دیکھ کر اس کے قدم ساکت ہو گئے تھے اور ردا بھی روتے روتے آفاق کو دیکھ کر یک دم پتھرا گئی وہاں موجود تینوں نفوس اپنے اپنی جگہ پہ ساکت و سامت کھڑے تھے کسی کے پاس بھی کہنے کے لئے کچھ بھی نہ تھا اور پھر سب سے پہلے وہاں سے رجب نے ہی قدم اٹھایا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا پیچھے آفاق اور جبی نامی ردہ الہی میں کیا گبتگو اور بحث و تقرار ہوئی وہ نہیں جانتا تھا اتنی تھکن اور ذہنی ٹینشن کے باوجود وہ گاؤں آنے کے لئے بلکل تیار تھا اور حویلی میں داخل ہوتے ہی اس نے پہلی بار ہبا کے مطالق پوچھا تھا برنا ہمیشہ وہ اسے صرف نگاہوں سے تلاش کرتا تھا کبھی مو سے چھوٹتے ہی اس کے بارے میں اس تفسار نہیں کیا تھا خیر تو ہے آج کچھ زیادہ ہی دیوانے لگ رہے ہو بھرجائی نے دلچسپی سے دیکھتے ہوئے چھیڑا ہاں بھرجائی آج میں سچ مجھ اس کا دیوانہ ہو رہا ہوں آج جی چاہ رہا ہے عقیدت سے جھک کر اسے سلام پیش کروں رجب کا لہجہ سچ مجھ عقیدت اور محبت سے بھیگ رہا تھا کیوں جناب آج اتنا پیار کیوں آ رہا ہے اب کی بار بھرجائی کو مزید تجسس ہوا تھا بھرجائی پیار ہمیشہ پیاری چیز پہ ہی آتا ہے اور آپ جانتی ہیں وہ مجھے شروع سے کتنی پیاری ہے آج تو بس اضافی پیار آ رہا ہے آج بہت عرصے بعد بھرجائی کو رجب کے لب و لہجے اور انداز و اتوار میں خوشی کی رمک محسوس ہو رہی تھی ورنہ ہمیشہ ہبا کی طرف سے دل پرداشتا ہو کر وہ کچھ کھویا کھویا نظر آتا تھا ان دو سالوں میں انہوں نے ایک بار بھی رجب کو خوش اور مطمئن نہیں دیکھا تھا ہمیشہ وہ بے سکون اور مسترب سا دکھائی دیتا تھا کاش کہ تمہیں اس پیار کے بدلے پیار ہی ملتا پھرجائی کے موں سے آخ نکلے اور رجب نے ان کو روک دیا نہیں پھرجائی مجھے پیار کے بدلے بہت کچھ ملا ہے جب ایک مرد ایک عورت سے محبت کرتا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ عورت بھی پیار کرے یہ تو اپنے اپنے قسمت ہوتی ہے اور میں بہت کچھ قسمت ہوں کہ مجھے باقردار عورت ملی ہے میں نے اس عورت سے محبت کی ہے جو سچ مجھ محبت کے قابل تھی رجب کو آج حبہ کا ہر ستم بھی کرم لگ رہا تھا وہ دو سال کی عذیت پھول چکا تھا اب وہ اس کی عذیت دور کرنا چاہتا تھا وہ اسے اس کا مقام واپس دلانا چاہتا تھا تم کیا کہنا چاہتے ہو میں سمجھی نہیں بھر جائی نے سنجید کی سے پوچھا رجب کے چہرے پہ بھی سنجید کی کاکس لہرا رہا تھا اس نے بھر جائی کے ہاتھ تھام لیے اور پھر انہیں تمام سچائی سے آگاہ کر دیا بھر جائی اب میں اس سے صرف محبت نہیں کروں گا وہ دو سال کے عذیت پھول چکا تھا اب وہ اس کے عذیت دور کرنا چاہتا تھا وہ اسے اس کا مقام واپس دلانا چاہتا تھا تم کیا کہنا چاہتے ہو میں سمجھی نہیں بھر جائی نے سنجید کی سے پوچھا رجب کے چہرے پہ بھی سنجید کی کاکس لہرا رہا تھا اس نے بھر جائی کے ہاتھ تھام لیے اور پھر انہیں تمام سچائی سے آگاہ کر دیا بھر جائی اب میں اسے صرف محبت نہیں کروں گا بلکہ محبت کے ساتھ ہر وہ جتن کروں گا جس سے وہ خوش ہو سکے کیونکہ محبت کبھی بھی جتن کیے بغیر مکمل نہیں ہوتی شاید دو سال بغیر جتن کیے گزارے ہیں اس لیے کچھ بھی حاصل نہیں کر پایا رجب کے کیے گئے انکشاف پہ پھر جائی حیرت سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی وہ دو سال سے یہی تو سمجھ رہی تھی کہ ہبا رجب کے علاوہ کسی اور کو پسند کرتی ہے جب ہی آج تک وہ اس کے ساتھ خوش نہیں رہ سکی بلکہ رجب وہ بھی خوش نہیں رہنے دیتی پھر جائی میرے لئے دعا کریں کہ میں ہبا کی خوشی کو ٹھوننے میں کامیاب ہو جاؤں وہ دل کی گہرائیوں سے دعا کو تھا پھر جائی اسے دیکھتی رہ گئیں وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں جا چکا تھا ہبا سو رہی تھی وہ بنا آہٹ کے بیٹھ کے قریب آیا اور چھک کر ہمیشہ کی طرح اس کے ماتھے پر بوسا دیا ہمیشہ اس کے ماتھے پر بوسا دیتے ہوئے وہ ڈڑتا تھا کہ کہیں اس کی نین نہ ٹوٹ جائے کیونکہ اگر اس کی نین توڑنے کا ارتکاب کر پیٹھتا تو پھر یقیناً کوئی نئی سزا جاری ہو جاتی اور وہ تو ابھی پہلی سزائیں بھگت رہا تھا کسی نئی سزا کا یارہ نہیں تھا اس لئے اکثر و پیشتر ایسے معاملوں میں احتیاط کرتا تھا اس وقت بھی وہ اسے دل و نظر میں جذب کر رہا تھا اور یقیناً احساس تشکر سے مغلوب تھا کہ وہ اس کی بیوی ہے اس بات پہ وہ جتنا بھی شکر ادا کرتا کم تھا دریاب آفریدی کو اس کے ارادوں کا پتہ چلا تو انہوں نے بھی پھرپور ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا وہ بھی ہبا کو خوش دیکھنا چاہتے تھے ان کی حویلی بھی خوشیوں کے لئے ترس رہی تھی گل جانی اور بھر جائی نے بھی اسے دعاوں سے نوازا تھا اور وہ روانگی کی تیاری کر رہا تھا لیکن ان دو سالوں میں پہلی مرتبہ وہ اتنے دنوں کے لئے حویلی سے باہر جا رہا تھا ورنہ تین چار دن سے زیادہ وہ حویلی سے باہر نہیں رہ پاتا تھا میرے ساتھ کراچی چلو گی وہ پیکنگ کرتے کرتے اس کے قریب آ گیا حبہ کا ہاتھ بالوں میں ہیئر پرش پھیڑتے ہوئے لمحہ بھر کے لئے رکا پھر دوبارہ حرکت کرنے لگا روحان سے ملو گی اس صفحہ وہ پوری اس کی سمت کھوم گئی آنکھوں میں حیرت تھی ہاں حبہ میں روحان سے ملنے جا رہا ہوں میں اسے تمہارے پاس لے کر آوں گا پھر تم اپنے امی ابو سے ملنے جاؤ گی رابیہ اور حانیہ سے ملو گی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ ویسا ہی ہوگا جیسا تم چاہتی ہو رجب نے اس کے شانوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا پہلے تو چند سیکنڈ وہ اسے دیکھتی رہی پھر یک دم کہکہ لگا کر ہسی اور ہستی چلی گئی تم روحان بھائی سے ملو گے امی ابو سے ملواؤ گے رابیہ اور حانیہ سے بھی ملاقات ہوگی Amazing Wow کتنے خوش خیال ہو کتنے اونچے اونچے خواب دیکھتے ہو وہ اور زیادہ ہسنے لگی ابا میں ان خوابوں میں اور ان خیالوں کو سچ کرنے جا رہا ہوں رجب آفریدی یہ گڑے گڑیا کا کھیل نہیں ہے تم مر بھی جاؤ تو ایسا کبھی نہیں ہو سکے گا اپنے بھائی اور باپ کو میں اچھی تہاں جانتی ہوں تم نہیں اس کے لہچے میں نفرت چھلکنے لگی تھی رجب پھر بھی مطمئن ہی تھا اگر ایسا نہ ہوا تو میں سچ مچ مر جاؤں گا اے با میری زندگی میں اگر تم کوئی خوشی نہ دیکھو یا میں تمہیں کوئی توفہ نہ دے سکا تو اس زندگی کا کیا فائدہ یعنی روحان بھائی نہ آسکے تو تم مر جاؤگے وہ مساہ اڑا رہی تھی رجب نے بغور اسے دیکھا اور گہری سانس کھینجی ہاں مر جاؤں گا تو پھر دعا کرتی ہوں روحان بھائی کبھی نہ آئیں رجب نے چونک کے اس کی صورت دیکھی جہاں نفرت کا جہاں آباد تھا جہاں حقارت کی سوا کچھ نہ تھا وہ پلٹ کر بیٹھ کی سمت جانے لگی جب رجب نے یک دم ایک جھٹکے سے اسے اپنی سمت کھینچ لیا تھا وہ بے سافتہ توازن کھونی کی وجہ سے اس کے سینے سے ٹکرائی تھی تمہارے روحان بھائی بھی آئیں گے اور میں بھی مر جاؤں گا ہبا آفریدی لیکن اتنا یاد رکھنا کہ مرنے کے بعد بھی رجب آفریدی کے دل میں تمہاری محبت رہے گی گرفت میں جھکڑے ہوئے وہ کافی شدت آمی اس لحچے میں کہہ رہا تھا آج پہلی بار ہبا کی کوئی بات اس کے دل پہ نقش ہوئی تھی ہبا نے بے اختیار پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا آج سچ مجھ وہ کسی چوٹ پہ پلپلایا ہوا لگ رہا تھا اس کی آنکھوں میں تڑک تھی اس کا لمس پھیسو لگ رہا تھا وہ اس کے چہرے پہ اپنی آنکھوں کی تڑک چھوڑ کے اپنا بینک اٹھا تھا کمرے سے نکل گیا تھا اور ہبا کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی سناٹے میں آ گئی وہ جا چکا تھا لیکن چلے جانے کے بعد بھی بہت کچھ پیچھے چھوڑ گیا تھا ہبا کی پوری ہستی ہل کے رہ گئی تھی اس کا دل پہلی بار تھڑکا اور اپنی ہی تھڑکن سے سہم گیا تھا ہر آہٹ سے خوف آنے لگا تھا نجانے کیا کیا احساسات اور جذبات تھے جو اس کے دل و دماغ میں ہی نہیں روح میں بھی سرائیت کر گئے تھے آج من کے آنگن میں رجب آفریدی کی آنکھوں کی تڑپ نے ایک اٹھا پٹک مچا دی تھی ایک قیامت برپا ہونے کو تھی اور شاید ایک جذبہ پیدا ہونے کو تیار تھا ایسا جذبہ جس سے وہ قطعی طور پر ناشنا تھی اسے سیڑھیاں اتر کر ڈرائنگ روم کے سمتاتے دیکھ کر بھرجائی اور گل جانی کے خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا تھا آج رجب کو گھر سے گئے ہوئے پانچ دن ہو گئے تھے لیکن ان پانچ دنوں میں اس کی کمی نجانے کتنی مرتبہ محسوس ہو چکی تھی لیکن وہ اس چیز کا اظہار نہیں کر سکتی تھی اسی لئے اظہار سے محتاجی کا سامنا ہوا تو اپنے آپ سے گھبرا کر وہ دو سال سے سجائی گئی خلوتگاہ سے باہر نکل آئی تھی جس پہ ان لوگوں کو بے پناہ خوشی ہو رہی تھی طبیعت ٹھیک ہے نا گل جانی نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا ہبا نے بے ساختہ چہرہ جھکا لیا اسے ان کے محبت پھرے انداز اور اتنی اپنائیت سے ندامت ہونے لگی تھی آج تک وہ ان لوگوں کے قریب نہیں آئی تھی نہ ہی ان کو اپنے قریب آنے دیا تھا لیکن پھر بھی ان کے ماتھے پہ شکن تک نہ تھی کیا بات ہے پتر خیر تو ہے گل جانی نے تشبیش سے بھر جائی کو بھی دیکھا تھا رجب کے لیے اداس ہو انہوں نے مسکرہ کر پوچھا ہبا کے آنکھیں بھر آئیں دل الگ موم کی طرح پکلا جا رہا تھا ارے پگلی آ جائے گا تیرے لالہ سائن دو بار اسے پون کر چکے ہیں کہتا ہے جب تک اس کا کام مکمل نہیں ہوگا وہ واپس نہیں آئے گا اور میرا خیال ہے اس کا کام بہت جلد ختم ہو جائے گا وہ بھی تیرے بغیر نہ جانے کیسے دن گزار رہا ہوگا پھر جائی نے قریب بیٹھ کر اس کا کندھا تھپکا تو ہبا یک تم پھوٹ پھوٹ کرو پڑی بے اختیار پھر جائی کی گود میں چھکی وہ ہچکیوں سے روتی جا رہی تھی پھر جائی کو احساس ہوا کہ کون سا جسپہ کون سا احساس اسے رولا رہا ہے اسی لئے اسے رونے سے نہیں رکا تھا بہت دیر بعد جب وہ سملی تو زریاب آفریدی بھی وہی موجود تھے مجھے معاف کر دیں لالہ سائن میں نے بہت غلطیاں کی ہیں میں نے بہت عزیت دی ہے آپ لوگوں کو اس نے آنسو پوچھتے ہوئے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیئے تھے سریاب آفریدی نے شفقت سے مسکراتے ہوئے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا بیٹیاں معافی مانگتی ہوئی اچھی نہیں لگتی تم بھی ہماری بیٹی ہو بس ہم چاہتے ہیں کہ تم دونوں خوش رہو خان سائن آپ سے کوئی ملنے آیا ہے ملازمہ نے اندر آ کر اطلاع دی کون ہے سائن کراچی سے آئے ہیں روحان الہی نام بتاتے ہیں ایک دھماکہ ہوا تھا اور ہبا کے آنکھیں حیرت سے پھڑ گئیں انہیں یہی لے آو سریاب آفریدی کے چہرے پر تمانیت کا احساس پکھر گیا تھا اور ہبا رجب کے دیئے گئے پیدر پیچھٹکوں سے پترائی آنکھوں سے دیکھتی بے یقینی سے بتپنی ہوئی تھی تھوڑی دیر بعد روحان الہی ان سب کے سامنے تھا سب سے مل کر وہ ہبا کی طرف متوجہ ہوا وہ ابھی بھی پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی ہبا روحان نے اس کے سامنے دو زانوں بیٹھتے ہوئے اس کے ہاتھ پکڑ لیے اور پھر دونوں بہن بھائی اس قدر روئے کہ وہاں موجود ہر فرد کی آنکھیں بھیگ گئیں میں اپنے کزن کی شادی اٹینڈ کرنے گیا ہوا تھا میریج ہال میں کافی شور ہنگامہ اور گہما گہمی تھی لیکن اس گہما گہمی میں مجھے صرف ماما کے غیر موجودگی کا احساس ستا رہا تھا اسی لیے میں شادی کا فنکشن قتم ہونے سے پہلے ہی ہال سے باہر نکل آیا مگر پارکنگ تک آ کر مجھے احساس ہوا کہ میں اتنی جلدی کیوں آ گیا ہوں کیونکہ میری گاڑی کی اوٹ میں ایک لڑکی چھپنے کی کوشش کر رہی تھی اس کے انداز و اتوار کافی مشکوک تھے وہ مجھے دیکھ کر خوفصدا ہو چکی تھی میں نے قریب جا کر اسے دیکھنے اور پہچاننے کی کوشش کی تو وہ یک دم ہٹی اور غیر متوازن ہوتے ہی زمین پر گر گئی میں جا کر بھی اسے گرنے سے نہیں بچا سکا تھا پانچ منٹ سوچنے اور سمجھنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ معاملہ سنگین بھی ہو سکتا ہے اس لیے میں نے اسے کوش ملانے کی کوشش بھی کی مگر کامیاب نہیں ہو سکا اسے اسپطال لے کر جانا پڑا ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ لڑکی سہنی دباؤ کا شکار ہے اور اس نے کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا جس کی وجہ سے اتنی کمزوری اور نقاحت ہو رہی ہے میں اسے اسپطال میں ایڈمیٹ کروا کے کھر آ گیا صبح دوبارہ ملنے گیا تو وہ مکمل ہوش میں تھی میں نے اس سے اس کا بیک راؤنڈ پوچھا پہلے تو وہ رونے لگی پھر اس نے اپنی داستان سنائی کہ اس کی سوتیلی ماں اسے کسی کے ہاتھوں بیچنا چاہتی ہے جس پہ احتجاج کرنے سے اس کا یہ حال ہو گیا ہے لیکن وہ موقع ملتے ہی کھر سے بھاگ نکلی ہے مگر وہ لوگ اسے ابھی بھی ڈھونڈ رہے ہیں اس لیے وہ چند دنوں کے لیے پناہ لینا چاہتی ہے میں پہلی بار ایسی سچویشن سے توچار ہوا تھا اس لیے میں نے یہ معاملہ اپنی ممہ اور رجب کے سامنے رکھ دیا ممہ ہر وقت بیمار رہتی تھی ان کو بھی کسی کے سہارے کی ضرورت تھی انہوں نے اس لڑکی سے ملنے کی خواہش ساہر کی رجب نے بھی اس لڑکی کو جانچنے کے بعد یہی کہا کہ کسی اچھے خاندان سے ہے پس حالات کے چکر میں اُلٹ چکی ہے اسے پناہ دینے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا اس لیے میں اس لڑکی کو جو بقول اس کے کافی مسلوم تھی اسے گھر لے آیا میری ماما کی طبیعت کبھی 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 بہتر ہو جاتی ہے اور کبھی کبھی وہ اتنی بیمار ہو جاتی ہیں کہ ان کی زندگی کی امید یہ ختم ہو جاتی ہے لیکن اس لڑکی کے آجانے سے مجھے ماما کی طرف سے کافی اتمنان ہو گیا تھا کیونکہ پہلے میں گھر سے باہر ہوتا تو مجھے ٹینشن رہتی تھی مگر اب ایسا نہیں تھا اب وہ ماما کی کیر کرنے لگی تھی لیکن ایک عجیب سی بات تھی کہ رجب اسے جب بھی دیکھتا یہی کہتا کہ اس لڑکی کو کہیں دیکھا ہے اور ایک روز اس نے اظہار کر ہی دیا کہ یہ جبی نامی لڑکی ہبا الہی جیسی لگتی ہے چند روز پہلے یہ گتھی سلجھی کہ وہ جبی نہیں ہے اور اس کی داستان بھی جھوٹی ہے کیونکہ چند روز قبل شہوار رجب کو کسی ریسٹرانٹ میں ملی تھی اس نے آپ کے متعلق ساری تفصیل بھی بتائی اور یہ بھی کہ غفار انکل آپ کی شادی کے دوسرے روز ہی لاہور چلے گئے تھے اور جانے سے پہلے وہ بیٹھیوں سے کافی متنفر اور دل برداشتہ تھے ایسا ہونا بھی چاہیے تھا کیونکہ جو کچھ ریدا نے کیا وہ برداشت کے قابل تو نہ تھا ریدا آفاق کے موہ سے ریدا کا نام سن کر ہبا اور روحان دونوں ہی چونک گئے تھے ہاں بھابی وہ جبی نامی لڑکی ترحقیقت ریدا ہی ہے رجب اس سے مل چکا ہے اور اب آپ کو اس سے ملوانا چاہتا ہے لیکن ہم اس سے ملنا نہیں چاہتے ہبا کے انداز میں سختی تھی بھابی جو کچھ ہو چکا ہے اس کو بھول جائیں اس نے بھی کافی سزا پائی ہے اس کا کلاس فیلو یا پھر وہ کالیش فیلو جو بھی تھا نکاح کرنے کے دو ماہ بعد ہی اسے طلاق دے کر چھوڑ گیا تھا اور وہ اسی مقام پہ کھڑی تھی جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا نہ جانے کہاں کہاں سے ٹھوکریں کھاتی وہ ایک عورتوں کے گینگ کے ہتھے چڑ گئی تھی وہ اسے اپنے ساتھ شامل کرنا چاہتی تھی جس سے انکار کرنے کی صورت میں اسے جسمانی ٹورچر گیا گیا اور بھوکا رکھنے کے ساتھ ساتھ کمرے میں بند رکھا گیا وہاں یہ تقریباً دو تین ماہ اسیت کا نشانہ بنتی رہی اور جب موقع ملا تو وہاں سے بھاگ آئی اسی لیے جب وہ مجھے ملی تو کافی خوف صدا اور پریشان حال تھی اور میں سوچ رہا ہوں کہ جو کچھ اس نے کیا اس کی دگنی سزا پا چکی ہے اب اسے ماف کر کے آپ اس کا جینا آسان کر سکتے ہیں آفاق اتنے بڑے دھچکے کے بعد فوراں سبھلنے کے قابل ہی نہیں رہا تھا آخر کو وہ اسے پسند کرنے لگا تھا اور اسے اپنی زندگی کا ہمسفر بنانے کا فیصلہ بھی کر چکا تھا اور اس فیصلے کے بعد اتنا بڑا انکشاف کسی دھچکے سے کم تو نہیں تھا پھر بھی رجب کے سمجھانے اور تھنڈے دل سے سوچنے کے مشورے سے وہ ایک اور فیصلہ کرتے کرتے رک گیا تھا اور آج رجب نے ہی اسے حویلی آنے کا کہا تھا یہاں روحان اور ہبا موجود تھے روحان کو آئے ہوئے آج دوسرا دن تھا اور کل وہ دونوں لاہور کے لیے روانہ ہو رہے تھے اس لیے رجب چاہتا تھا کہ ہبا اور روحان کے جانے سے پہلے ہی آفاق ان سے مل کر ردہ کا معاملہ بھی ڈسکنس کر لے آپ ایسا کیوں چاہتے ہیں ہبا نے آفاق کو سر تاپا دیکھا اور آفاق کا سر مزید جھک گیا تھا اور ہبا اس کے جھکے سر سے جواب پا چکی تھی روحان بھی چپ ہو کے رہ گیا تھا آفاق بھی اس راہ کا مسافر تھا جہاں سے کبھی کوئی لوٹ نہیں سکا تھا اور نا لوٹنے کی بیوسی انسان کو سر تسلیم خم کرنے پر مجبور کر دیتی تھی آفاق بھی مجبور تھا وہ بھی ردہ کو اتنی آسانی سے اپنی راہ سے نہیں ہٹا سکتا تھا اور ہبا اس کی مجبوری سمجھ چکی تھی اسے آفاق کی کیفیت کا احساس ہو چکا تھا حویلی سے نکلتے ہوئے اس کا دل بار بار گھبرا رہا تھا وہ کسی انجانے خدشے سے اندر ہی اندر سہمی ہوئی تھی لیکن اندر امٹنے والے ان خدشوں کو وہ زبان کی نوک پر لاتے ہوئے در رہی تھی وہ حویلی سے جانے سے پہلے رجب آفریدی کو دیکھنا چاہتی تھی اس سے ملنا چاہتی تھی لیکن چاہنے کے باوجود وہ اس سے مل نہیں سکی تھی پرجائی گل جانی اور زریاب آفریدی ہبا کو جلدی واپس آنے کی تحقیت کر رہے تھے وہ ہر بات پر سر ہلاتی رہی مگر یہ نہ کہہ سکی کہ مجھے رجب آفریدی سے ملنا ہے سفر کے دوران بھی وہ خاموش ہی رہی تھی ہبا میں کیا پوچھ رہا ہوں کیا ہوا اتنی چپ کیوں ہو روحان نے دوبارہ اسے متوجہ کیا نہیں کچھ نہیں میں ٹھیک ہوں وہ چونک کر متوجہ ہوئی ہبا رجب کے گھر والے بہت اچھے ہیں بہت اپناہیت ہے ان لوگوں میں بلکہ خود رجب تو ان سے بھی زیادہ اچھا اور سمجھتار آدمی ہے روحان اسے باتیں کرنا چاہتا تھا اور جواباں وہ ہوں ہاں میں جواب دیتی رہی تھی لیکن لاہور پہنچ کر جب وہ روحان کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی تو بے سافتہ ہی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے سامنے ہی خدیجہ بیگم رابیہ اور ہانیا کھڑی تھی وہ بھی ہبا کو دیکھ کر لپک کے قریب آئیں اور پھر ہبا جو اتنے عرصے سے ایک پتھر کے مجسمے کی صورت میں جی رہی تھی یوں تڑپ کر روئی ہر رانک عشق بار ہو گئی غفار الہی کے قدموں میں بیٹھ کر اس نے معافی مانگی ایسے گناہ کی معافی جو اس نے کیا ہی نہیں تھا اور غفار الہی بھی اپنی بے رہمی کے خوض سے نکل کر رو پڑے تھے آپی یہ خط رجب بھائی دے کر گئے تھے کہتے تھے کہ جب تمہاری آپی یہاں آ جائیں تو یہ خط دے دینا سب سے چھوٹی ہانیا ایک لفافہ لے کر اس کے بستر کے قریب آ گئی اور ہبا رجب کا خط دیکھ کر سرطاپہ لرس اٹھی تھی وہ خود کہاں ہیں اس نے کامتے ہاتھوں سے بمشکل لفافہ تھاما دل سینے کے پنجرے میں پھڑ پھڑا رہا تھا وہ کہہ رہے تھے ایک دو ضروری کام نپٹا کر واپس پشاور جائیں گے پشاور ہبا کا دل بیٹھنے لگا پہلے وہ اتنے دنوں سے اس سے ملنے کے لیے بے چین ہو رہی تھی بات میں امید بند ہی کہ ہو سکتا ہے لاہور میں ہی ملاقات ہو جائے لیکن اب یہ امید بھی قتم ہو چکی تھی اف میرے اللہ کیوں کر رہا ہے وہ ایسا میرے سامنے کیوں نہیں آ رہا وہ سوچ سوچ کر چکرانے لگی تھی جب وہ اسے دیکھنا نہیں چاہتی تھی وہ ہما وقت آنکھوں کے سامنے رہتا تھا اب اسے دیکھنے کی تمنہ جاگی تھی وہ کہیں دکھائی ہی نہیں دے رہا تھا آپی کہاں کھو گئی ہیں ہانیا نے اس کا کندھا ہلایا کہیں نہیں بس کیوں ہی اس نے سر جھٹکا چند دن اپنا دھیان ہماری طرف ہی رہنے دیں دو سال تو دھیان دیا ہے ان پہ اب کی بار رابیہ نے مداخلت کرتے ہوئے اسے چھیڑا ہبا ان کو کیسے بتاتی کہ دو سال بھی اس نے دھیان ان پہ ہی دیا تھا اس پہ نہیں آہستہ آہستہ لفافہ چاک کیا ہبا مجھے معاف کر دو کہ میں تمہاری خوشیاں پہلے نہیں دھونسکا مجھ سے اتنی دیر ہو گئی مجھے نہیں پتا تھا کہ تم کس کس گناہ کی سزا بھگت رہی ہو اور اتنی عزیت میں ہو بہرحال دیر آیت درست آیت تمہیں اپنے گھر والوں سے ملنا مبارک ہو اور تمہیں تمہاری خوشیاں بھی مبارک ہو آج کے بعد میں کبھی بھی تمہاری راہ کی رکاوٹ نہیں بنوں گا رکاوٹ تمہیں پہلے بھی نہیں بنا تھا بس لالہ سائنزرہ جلد بازی میں پروپوزل لے کر تمہارے گھر چلے گئے وہ شاید مجھے خوش دیکھنا چاہتے تھے لیکن انہیں کیا بتا چند خوشیاں سراب کی مانند ہوتی ہیں مل کر بھی نہیں ملتی پھر بھی انسان ان کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے میں بھی دو سال تمہارے پیچھے بھاگتا رہا اور تم مجھے مل کر بھی نہیں مل سکیں مجھے اس بات کا قطعی دکھ نہیں کہ تم مجھے نہیں ملیں کیونکہ مجھے اس بقت اس بات کے خوشی ہے کہ اتنا عرصہ جس چیز کے پیچھے تم بھاگیں وہ تمہیں مل گئی ہے عزت اور تمہارا کھویا ہوا مقام تمہارا اعتماد تمہارے اپنے یہی تمہاری زندگی کا مقصد اور حاصل تھے جو پورا ہو چکے ہیں میں جانتا ہوں تمہاری زندگی میں رجب آفریدی کے لیے کچھ بھی نہیں ایک محبت بھری نکاح بھی نہیں جس کے سہارے میں اپنی زندگی گزار سکوں اور اگر تمہاری ایک نکاح بھی میرے لیے نہیں ہو سکتی تو یہ زندگی بھی نہیں ہو سکتی میں نے دو سال تمہاری بے رخی کا عذاب سہا ہمیشہ تمہاری ہر بات کو نظر انداز کیا ہے کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں محبت میں سبات چاہتے ہو تو پہلے اپنی ذات کو بے سبات کرو اور میں تو نجانے کب سے اپنی ذات کو بے سبات کیے بیٹھا ہوں لیکن ابھی تک محبت میں سبات نہیں پاسکا خیر یہ بھی اپنی اپنے قسمت ہے تم اب میری ہر پابندی سے آزاد ہو اپنے ماں باپ کے پاس رہنا چاہو تو رہ سکتی ہو پرنا دوسری صورت میں تمہیں میرے بات بھی حویلی کے دروازے کھلے ملیں گے کیونکہ تم حویلی کی مالک ہو اور مالک پہ کبھی در پر نہیں ہوتا اس کے علاوہ جو محبت کرنے کی گستاخی کر چکا ہوں وہ ماف کر دینا اس گستاخی کے ازالے کے طور پہ اپنا آپ ہمیشہ کیلئے ختم کر رہا ہوں کیونکہ تمہارے روحان بھائی بھی آ چکے ہیں اور گھر والوں سے بھی مل چکی ہو اس لیے اب مجھے بھی اپنا وعدہ پورا کرنا ہے آخر کو تم نے کہا جو تھا کہ میں مر جاؤں سو مر جاتا ہوں اللہ حافظ تمہارا رجب ہبا کی رنگت سفیر لٹھے کی مانند ہو رہی تھی اور ہاتھوں میں پکڑا خط پنکھے کی ہوا سے پھٹ پھڑا رہا تھا رجب کا ایکسیڈنٹ اور اس کی موت کے خبر پورے علاقے میں آگ کی طرح پھیلی تھی اور ہبا سکتے میں آ گئی تھی ہبا کے کھر والے بھی اس سانہے پہ پھونچکا سے رہ گئے تھے گل جانی اور بھر جائی کے ساتھ ساتھ ذریعہ باپریدی بھی جیسے مر چکے تھے گھر میں لوگوں کا تانتہ بندھا ہوا تھا اور کوئی جوان مرگ پہ ماتم گناہ تھا لیکن اتنے لوگوں میں صرف وہی تھی جو ساکت اور سامت اور پتھرائی ہوئی بیٹھی تھی رفتہ رفتہ گھر سے لوگوں کا حجوم اظہار تازیت کے لیے بولے جانے والے جملے غمزدہ دل سے امڑنے والے آنسو سب کچھ ختم ہو گیا حویلی میں سناتہ بولنے لگا درو دیوار سے تنہائی لپٹ گئی لیکن اس کا سکتا نہیں ڈھوٹ سکا تھا روحان غفار الہی خدیظہ بیگم رابیہ حانیہ آفاق کھر والے سب ہی ہار گئے کہ حبہ کچھ بولے مگر وہ جیسے زبان سے محروم ہو چکی تھی اس کی قوتیں گویائی سلب ہو چکی تھی وہ بولنے کے ساتھ ساتھ محسوس کرنے کی حص بھی جیسے کھو چکی تھی آخر کار بھر جائی نے اس کی ذمہ داری اٹھا لی اور حبہ کے کھر والوں کو واپس جانے سے پہلے مطمئن رہنے کی تاقید کی تھی وہ لوگ چلے گئے تو سب کی توجہ کا مرکز حبہ کی ذات بن گئی لیکن حبہ خود نہ جانے کس حضیت میں جل رہی تھی اس کا کسی کو اندازہ نہیں تھا پیٹ روم میں ہوتی تو خالی کمرہ کارٹ کھانے کو دورتا تھا پیٹ کا ایک حصہ خالی اور بے شکن بستہ دیکھ کر اسے وحشت ہونے لگتی تھی اپنے دل میں چھانکتی تو اپنے لیے ہی نفرت کا پہاڑ کھڑا دکھائی دیتا تھا ہر طرف ویرانی ہی ویرانی تھی سنناٹے کے سوا کچھ نہ تھا وہ سرد ہو چکی تھی اس کے احساسات بھی منجمت ہو چکے تھے ایسے حالات میں بھر جائے کوئی یقین تھا کہ وہ برف کی مورد اسی روز پھک لے گی جب کوئی پرتپش احساس جاگے گا اور آج ایسا ہی ہوا تھا ڈاکٹر سے پرگننسی کا سن کر وہ پاگل ہوتھی تھی اور مسلسل اپنے آپ کو قاتل کہے جا رہی تھی اس کی زبان پہ ایک ہی رٹھ تھی کہ میں قاتل ہوں میں نے قتل کیا ہے میں نے اسے مارا ہے اب اس خوشخبری کی کسے ضرورت ہے اب اس خبر سے کیا حاصل جب اس خوشخبری کا انتظار کرنے والا نہیں رہا تھا تو اس خوشخبری کا فائدہ ہی کیا تھا دو سال وہ اس خبر کا منتظر رہا تھا لیکن یہ خبر ملی کب جب وہ خود نہیں تھا وہ پھر جائی کے ہاتھوں سے نکلی جا رہی تھی اور پھر جائی اسے سنبھالنے میں ناکام ہو رہی تھی دے ہوشی کا انجیکشن ہی اس کی تڑک کو کم کر سکا تھا ورنہ وہ اتنی آسانی سے سنبھلنے والی نہیں تھی مگر جب وہ ہوش میں آئی تو آنسوں کے سیلاب امڈ آئے تھے تک کہ میں مو چھپائے وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی اس کا دماغ سوچ سوچ کر مفلوج ہونے کے قریب تھا اور دل کی دھڑکنیں بین کر رہی تھی اسے رجب آفریدی کی موت ہی نہیں پستاوے پھیدس رہے تھے اور ان پستاووں کا زہر اس وقت اتنا تھا کہ اس کی روح نیل و نیل ہو رہی تھی اس نے یونیورسٹی سے لے کر اب تک رجب آفریدی کی ذات پچھ چرکے لگائے تھے اور ان دو سالوں میں تو زیادہ ہی صفاقی اور بے رحمی کی حد کر ڈالی تھی وہ ذرا خوش ہونے کی کوشش کرتا وہ اپنی نفرت سے سب کچھ ملیا میت کر ڈالتی تھی وہ جتنا قریب آنے کی کوشش کرتا وہ اتنا ہی دور ہوتی چلی جاتی تھی اس نے آج تک ایک بار بھی رجب آفریدی کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا تھا لیکن جب دیکھا تو پھر آخری بار ہی دیکھا تھا اور اس دیکھنے کا درد اس دیکھنے کی تڑپ آج بھی اس کے دل میں ترازو تھی وہ جاہ کر بھی رجب کی آنکھوں کا آخری تاثر دل سے محب نہیں کر سکی تھی اور کر بھی کیسے سکتی تھی آخر رجب کی بے لوس محبت میں بھی تو ایک نہ ایک دن اپنا آپ منوانا ہی تھا اس نے اپنی ذات کو بے ثبات کیا تھا اپنی پوری ہستی کی نفی کی تھی تو ایک دن محبت نے اسے ثبات تو کرنا ہی تھا اس کی محبت تو اپنا آپ منوا چکی تھی حبا کے دل پہ نقش ہو کر امر ہو گئی تھی لیکن اب وہ عذیت میں تھی کہ رجب آفریدی کو کیسے بتائے کہ ہاں تمہاری محبت جیتی اور میری نفرت ہار گئی تم فاتح عالم ہو تمہاری محبت فاتح عالم ہے کیونکہ تمہاری محبت سچی تھی بے غرص اور مخلص تھی مضبوط تھی اسی لئے اپنے مقام پہ قائم رہی باقی سب کچھ مٹ گیا وفار الہی کی نفرت مٹ گئی روحان الہی کی بدکمانی دھل گئی کہ باقی ذات ہار گئی اسے بچڑے ہوئے رشتے مل گئے سب کچھ اسی محبت کا ہی تو اجازت تھا اس کی محبت کا بویا ہوا بیچ تھا جو اب پھل دار درخت بن گیا تھا لیکن وہ نہ اس درخت کی چھاؤں دیکھ سکا تھا نہ ہی اس کے پھل کا زیقہ چک سکا تھا یہی احساس ہے بافریدی کو کچوکے لگا رہا تھا وہ نادم تھی پشتاوہ اور ملال دل سے نکالے نہیں نکل رہے تھے وہ رجب آفریدی کی کمی پھلائے نہیں بھول سکتی تھی رات دن میں اور دن ہفتوں میں بدلے تو مہینوں کی رفتار میں اضافہ ہوتا چلا گیا تھا ہبا پہ چھایا ہوا سکتا تو ٹوٹ گیا تھا مگر دل میں پھیلے ملال کا حسار ٹوٹ کے نہیں دے رہا تھا وہ گل جانی پھر جائی زریاب آفریدی اور اپنے گھر والوں کا نئے آنے والے مہمان کے لیے اتنا جو شخ روش دیکھتی تو گھنٹوں کرتی رہتی کہ وہ لوگ کتنی جلدی رجب کو بھول کر کسی نئے فرد کے لیے خوش ہو رہے ہیں اور کتنی آسانی سے ہبا کو بھی فراموش کر چکے تھے بس ایک پھر جائی ہی تھی جو اس کا خیال رکھتی تھی اسی لئے آج ہسپتال جانے سے پہلے وہ پھر جائی کا ہاتھ تھام چکی تھی پھر جائی آپ بہت اچھی ہیں مجھ سے آج تک جتنی بھی کچھ ساخیاں ہوئی ہیں مجھے معاف کر دیجے گا میں نہیں جانتی کہ میں زندہ بھی رہوں گی یا نہیں لیکن جس حال میں بھی ہوئی آپ کا خلوص آپ کی محبت نہیں بھلا سکوں گی اور پلیس میرے لئے دعا کیجئے گا کہ مجھے رجب آفریدی بھی معاف کر دے اس کی آنکھوں میں آنسو چھل ملا رہے تھے پگلی تو ہمارے لئے خوشیاں لینے جا رہی ہے اللہ انشاءاللہ تیرا دامن خوشیوں سے بھر کے بھیجے گا تیرے سارے غم مٹ جائیں گے سب کی آزمائش کے دن ختم ہو گئے ہیں تمہارے بھی ہو جائیں گے بچوں کا کتنا شوق تھا وہ کہتا تھا میرے جتنے بھی بچے ہوئے وہ لالا سائن کے بچے ہوں گے بھر جائی کہہ رہی تھی اور وہ اس کے ذکر پہ سبت کرتے کرتے بھی پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی تھی اری پاگل تو تو رو رو کر ہی مر جائے گی دیکھ تیرے لالا سائن کو پتا چلا تو ڈانٹنے کے لئے پہنچ جائیں گے شاباز چپ ہو جا وہ اسے لپٹا کر پہلانے لگیں مگر خبہ کا بہلنا اتنا آسان نہیں تھا بچے کی پیدائش کے بعد بھی اس کے آنکھیں خالی خالی تھیں اس کے احساس کا دامن ابھی بھی ویران تھا اس کے دل میں اپنے بیٹے کو دیکھنے کی کوئی تمنا نہیں تھی مگر اس کے علاوہ ہر فرد کا چہرہ خوشی سے جگمگا رہا تھا اسپتال میں مٹھائیاں بانٹھی جا رہی تھی ہر ایک کی زبان پر مبارک کا لفظ تھا لیکن جس کو سب سے زیادہ خوشی ہونی چاہیے تھی وہ غم اور افسرگی کی لپیٹ میں تھی آپی اس کے آنکھیں تو بلکل رجب بھائی کی طرح ہیں اور ہونٹ بلکل آپ جیسے رابیہ کے لہجے سے خوشی اور پیار چھلک رہا تھا ہیبانے لب پھینچتے ہوئے رخ دوسری سمت موڑ لیا رابیہ نے اس کے اس حرکت پہ گردن موڑ کر بھڑ جائی اور ہانیا کو دیکھا وہ بھی ہیبا کا انداز دیکھ چکی تھی اسپطال سے ڈسارچ ہو کر حویلی آنے تک وہ لوگ اس خوشی کو سیلیبریٹ کر دے رہے آفاق ہر کام میں پیش پیش تھا صرف ردہ شامل نہیں تھی کیونکہ غفار الہی نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا وہ اس کے غلطی نظرانداز نہیں کر سکتے تھے اس لیے وہ اپنے باپ سے شرمندگی کی وجہ سے اپنوں کی خوشیوں اور غموں میں شریک ہونے سے قاسد تھی البتہ باقی سب اسے معاف کر چکے تھے لیکن جب تک کفار الہیوں سے معاف نہ کرتے وہ اپنے دل میں اٹکی پھانس اور ماتھے پہ تحریر ندامت سے پیچھا نہیں چھوڑا سکتی تھی رابیہ بیٹا اپنی آپی کو کمرے میں چھوڑاؤ بچے اور حبا کی نظر اتارنے کے بعد پھرجائی نے اشارہ کیا اسے تھوڑی دیر ہمارے پاس ہی رہنے دیں روحان اور ہانیا نے بچے کو روک لیا تھا ارے جانے دو بیٹا ابھی تک اس کی ماں نے تو اسے دیکھا ہی نہیں گل جانی نے ٹوکا تھوڑی دیر بار پھیج دیں گے وہ لاپروائی سے بولے تو گل جانی خفکی سے گھورتی ہوئی وہاں سے اٹھ گئیں وہ لوگ کہہ کہا لگا کے ہنس دئے اچھا آپ ہی آپ آرام کریں ابھی آپ کے لئے کھانا پھجواتے ہیں رابیہ اسے بیٹ تک چھوڑ کے گئی تھی اور اس کے جاتے ہی اس نے تکیا چہرے پر اٹھ لیا تھا تک ان کی وجہ سے رو رہی ہو یا پھر میں یاد آ رہا ہوں بھاری مردانہ آواز اس کے آس پاس ہی سنائی دی تھی ویسے یار بہت خوبصورت ہو گئی ہو نہ جانے یہ میری محبت کا کرشمہ ہے یا پھر نناسوں کا اثر آواز کے ساتھ آہٹیں بھی سنائی دینے لگی تھی اور وہ اپنا وہم سمجھ کر چہرے سے تکیا ہی نہیں ہٹا رہی تھی ارے یار کچھ تو بولو ورنہ دوبارہ چلا جاؤں گا تو واپس بھی نہیں آؤں گا اب کی بار وہ چھنچلایا ہوا لگا اور پھر ہبا نے مرے مرے انداز سے چہرے سے تکیا ہٹا دیا وہ بیٹ پر اس کے پہلوں میں بے حد قریب بیٹھا تھا ہبا اپنے اس قدر جیتے جاکتے وہم سے اور زیادہ دل پر تاشتا ہو گئی ہبا کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے کاش کہ تم سچ مچ میرے سامنے میرے اتنے ہی قریب ہوتے جتنے نظر آ رہے ہو آج جو تحفہ تم نے مجھے دیا ہے اس کا شکریہ میں تمام عمر ادا نہیں کر سکوں گا بلکہ ہمیشہ احسان مند رہوں گا تمہارا بھی اور اپنے رب تالہ کا بھی وہ چھپ کر اس کے ماتھے پہ بوسا دے رہا تھا پھر وہاں سے اٹھ گیا اور ہبا کو احساس ہوا کہ اس کے ماتھے پہ دیے جانے والے بوسے میں زندگی تھی مکمل زندگی اور زندگی کی حرارت بھی اور یہ زندگی کا ہی احساس تھا کہ وہ چونک گئی اس نے دڑپ کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے رجب آفریدی کو دیکھا وہ اپنے بال سمارتا شاید سرشاری کی کیفیت میں کچھ گنگناہ بھی رہا تھا پھر پرفیوم اٹھا کر سپری کیا تب تک ہبا ننگے پیر چلتی اس کے قریب آ چکی تھی وہ اسے اس طرح کھویا کھویا سا دیکھ کر ٹھٹکا پھر اس کی کیفیت سمجھ گیا ہبا نے بے اختیار اپنا ہاتھ اس کے چہرے پر رکھا اس کی شیف کی جبھن اسے ہاتھ سے محسوس ہوئی پھر اس کے بال چھوے جو ابھی ابھی سمارے گئے تھے وہ بھی پکھر گئے رفتہ رفتہ اس کے کندھے اس کا سینہ اس کے ہاتھ چھو چھو کر محسوس کرتی وہ خوشی اور بے یقینی کے خلا میں ڈول رہی تھی تب تم زندہ ہو تم ٹھیک ٹھیک ہو تم ٹھیک ہو تم زندہ ہو وہ گھٹی گھٹی آواز سے بولی اس کا حلق جیسے بند ہو رہا تھا ماں میں زندہ ہوں اور ٹھیک بھی ہوں اس نے ہوا کے آنسو پہنچے تو وہ تڑپ کر اس سے لے پٹ گئی اور رجب آفریدی کو لگا کہ پوری کائنات اس کی مٹھی اس کے حسار میں آ گئی ہو اور وہ دل ہی دل میں اللہ کے حضور اس کا شکرانہ ادا کرنے چھک گیا تھا کیوں چلے گئے تھے تم کیوں چلے گئے تھے کیوں مجھے اتنی سزا دی کیوں اتنا دکھ دیا وہ بلک بلک کروتی شکوے بھی کر رہی تھی اگر اتنا دکھ نہ دیتا تو آج اتنی خوشیاں بھی نہیں دیکھ سکتا آج ہوا افریدی کی اپنے لیے اتنی محبت اور تڑپ بھی نہ دیکھ سکتا تمام عمر یوں ہی درست کے گزار دیتا وہ اسے حسار میں لیے کہہ رہا تھا اور ہوا نے حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا ہاں یار ایسا کرنے کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا تمہارے سوئے ہوئے دل کو جگانے کے لیے مجھے چھوٹ موٹ کی موت کو گلے لگانا ہی پڑا ورنہ تو مجھے یقین ہو چلا تھا کہ تم کبھی بھی میرا احساس نہیں کر سکتی یہ تو بھلا ہو روحان کا جس نے میرا سار دیا اور میری محبت میرا حق مجھے دلا دیا روحان وہ اور الجھی یار میں نے روحان کو بتایا تھا کہ تم نے آج تک میرے ساتھ کیا سلوک روا رکھا اور ابھی تک تم مجھ سے بدگمان ہو تب اس نے مشورہ دیا کہ کچھ عرصے کے لیے اس کی آنکھوں سے اجھل ہو جاؤ جب ہر پل ہر لمحہ اس کا احساس اس کی پروا کرنے والا نہ رہا تو بہت آسانی سے قلعہ جائے گی تب اسے تمہاری قدر بھی ہوگی سو ہم اپنے اکلوتے سالے کا مشورہ مان گئے اور خالی گاڑی کا ایکسیڈنٹ کروا دیا ویسے یار یہ جو چھ ماہ تم نے میرا سوگ منایا ہے ماتم کیا ہے اور اتنے آسو بھی بہائیں ہیں کیا پوچھ سکتا ہوں کہ تم نے میری لاش دیکھی تھی آخر میں وہ شرارت سے بولا اور ہبا کا مو حیرت سے کھل گیا وہ سب تو کہہ رہے تھے گاڑی دریا میں گری ہے اور لاش نہیں مل رہی اور ہبا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا یک تم اس کے حصار سے نکلی مگر رجب نے اسی رفتار سے اسے دوبارہ جکڑ لیا تھا چھوڑو مجھے جھوٹے فریبی تھوکے باز تمہیں ذرا میرا خیال نہیں آیا تمہیں احساس تک نہیں ہوا کہ اگر مجھے کچھ ہو جاتا تو وہ یک دم روحانسی ہو گئی اور غصے سے لڑتی جھگڑتی اس کے سینے پہ مکوں کی برسات کر چکی تھی اور وہ قہ قہ لگاتا بہت آرام سے اس کی یہ پیار پھری مار کھا رہا تھا آج ردہ کا نکاح آفاق کے ساتھ انجام پا گیا تھا لیکن اس نکاح میں اس کے ماں باپ شریک نہیں ہوئے تھے بلکہ وہ زندگی پھر اسے دیکھنا نہیں چاہتے تھے اور یہی اس کی عمر پھر کے لیے سزا تھی وہ اپنوں کے ہوتے ہوئے بھی ان کی اپنائیت سے محروم تھی اور اسے اب ہمیشہ یوں ہی محروم رہنا تھا اس نے ایک وقتی خواہش اور وقتی جذبات کے آگے ماں باپ کی عزت رون دی تھی باپ کی گردن جھکائی تھی ماں کی تربیت کو داخل لگایا تھا تو بدلے میں یہ سزا یہ محرومی تو پانا ہی تھی نہ وہ ان کے دکھ سک میں شریک ہو سکتی تھی اور نہ اپنے دکھ درد میں شامل کر سکتی تھی کیونکہ اس جیسی کمزور کردار کی لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا جس طرح اس نے ماں باپ کو غیر اہم کیا تھا اسی طرح انصر نیاز اسے غیر اہم کر کے پھینک گیا تھا وہ سب کی نظروں میں گری بھی تھی اور عمر پھر کا داخل بھی لگا چکی تھی ایسا داخل جسے وہ مرنے کے بعد بھی نہیں دھو سکتی تھی البتہ اس کے برقس حباس سرخ رو تھی اپنے شوہر کے سامنے بھی اور اپنے ماں باپ کی نظروں میں بھی اس کی ذات موتبر تھی اس کے لیے ہر آنکھ میں عزت تھی احترام تھا وہ اپنے سسرال اور میں کے دونوں میں راج کر رہی تھی ہر کوئی اس کے دکھ پہ دکھی ہوتا تھا اور اس کی خوشی میں خوش ہوتا تھا اس کے لیے دعاوں کا سایہ تنہ ہوا تھا اور ریدا کے لیے کسی بھی زباں پہ دعا نہیں تھی کیونکہ ایسی لڑکیوں کے مقدر میں ایسے ہی انجام لکھے جاتے تھے جن میں عمر بھر کا پچتاوہ اور قبر تک جانے والا سیاہ راغ ہوتا ہے جس کے بعد لوگ انہیں خر سے بھاگی ہوئی لڑکی کے نام سے جانتے اور پہچانتے تھے لیکن ہبا جیسی باقردار اور باعثت لڑکی کے لیے خر سے بھاگی ہوئی لڑکی کا لقب پانا موت کے مترادک تھا اسی لیے وہ سر بلند کیے جی رہی تھی اور ریداد جیتے جی مر چکی تھی کیونکہ وہ گناہکار تھی یہ نوول تو پہنچا اپنے اختتام تک بہت جلد حاصل ہوتے ہیں کسی نئے نوول کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ